اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعبہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مقام زلح علیفہ سے اور ملک شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے احرام باندھا کریں پھر عبداللہ نے کہا مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمن کے لوگ یلم لم سے احرام باندھ لیا کریں قطعبہ لیس بن سعد نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو کس جگہ سے احرام کے باندھ لینے کا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منوراہ کے لوگ مقام زلح لعفاہ سے اور ملک شام کے لوگ جحفاہ سے اور نجد کے لوگ قرن سے احرام باندھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے باشندوں کو یلملم سے احرام باندھنے کا حکم فرمایا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا ہے عمر بن منصور حشام بن بہرام معافی افلاح بن حمید قاسم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منوراہ کے لوگوں کے واسطے زلحلیفہ اور ملک شام اور مصر والوں کے لیے جحفہ اور عراق کے لوگوں کے واسطے ذات عرق اور یمن کے لوگوں کے واسطے یلملم میکات مقرر فرمایا ربیع بن سلیمان صاحب شافعی یہیہ بن حسان وہیب حماد بن زید عبداللہ بن تاوس وہ اپنے والد سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منوراہ والوں کے واسطے مقام زلحلیفہ اور ملک شام والوں کے واسطے جحفہ اور نجد والوں کے واسطے قرن اور یمن والوں کے واسطے یلملم میکات مقرر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں کے واسطے بھی حج کا میکات مقرر ہے جو کہ یہاں پر رہتے ہیں اور ان لوگوں کے واسطے بھی میکات ہے جو کہ یہاں سے گزریں اور جو اس جگہ کے رہنے والے نہ ہوں ان کے واسطے بھی میکات مقرر ہے پھر جو لوگ ان میکاتوں اور مکہ کے درمیان رہائش رکھتے ہوں ان کا میکات وہی ہے جہاں سے وہ لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ مکہ والوں کا میکات مکہ ہے قطیبہ سفیان زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منوراہ کے لوگ مقام زلح لیفاہ سے اور ملک شام کے لوگ جوہفاہ سے اور نجد کے لوگ قرن سے احرام باندھ لیا کریں پھر مجھ کو بتلایا گیا لیکن میں نے نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کو یلملم سے احرام باندھنے کا حکم فرمایا محمد بن عبداللہ بن عمار موسیلی ابو حاشم محمد بن علی معافی افلاح بن حمید قاسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کا میقات زلح لیفاہ مقرر فرمایا پھر اہل مصر کا جوہفاہ اور اہل عراق کا ذات عرق اور نجد والوں کا قرن اور یمن کے لوگوں کا میقات یلملم مقرر کیا یعقوب بن ابراہیم دورقی محمد بن جعفر معمر عبداللہ بن طاووس وہ اپنے والد سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حج کے میقات مقرر فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے زلح لیفاہ اور شام کے لوگوں کے واسطے جوہفاہ اور نجد کے لوگوں کے واسطے قرن اور یمن کے لوگوں کے واسطے یلملم مقات مقرر فرمایا پھر فرمایا یہ ان لوگوں کے واسطے بھی ہیں جو کہ ان جگہوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ وہاں نہیں رہتے لیکن حج یا عمرے کی نیت سے وہاں پہنچے ہوں پھر جو لوگ ان کے اندر میقات اور مکہ مکررمہ کے درمیان رہتے ہوں ان کا میقات وہ ہی ہے جہاں سے وہ لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ مکہ مکررمہ کے لوگوں کے واسطے بھی یہی حکم ہے قطعباہ حماد عمرو تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سند سے گزشتہ حدیث شریف کی طرح یہ حدیث نقل فرمائی گئی ہے عیسیٰ بن ابراہیم بن مسرود ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بیدہ کے مقام پر ذل حلیفہ میں رات گزاری اور وہاں کی مسجد میں انہوں نے نماز عدا فرمائی عبداہ بن عبداللہ سوید زہیر موسیٰ بن عقباہ سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معرز یعنی ذل حلیفہ کے نزدیک ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وادی میں ہیں محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بتحا میں جو کہ ذلح لیفاہ میں ہے اور اونٹ بٹھلایا اور نماز ادا فرمائی اسحاق بن ابراہیم نظر ابن شمیل اشعس ابن عبد المالک حسن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر مقام بیدا پر ادا فرمائی پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدا کے پہاڑ کے اوپر چڑ گئے اور حج اور عمراہ کے واسطے نماز زہر ادا فرمانے کے بعد لبائک کہا محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مقام بیدا پر حضرت محمد بن عبی بکر صاحب زادہ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ وہ گسل کر لیں اور لبائک کہیں احمد بن فضالاہ بن ابراہیم نسائی خالد بن مخلد سلیمان بن ہلال یحیع ابن سعید انساری قاسم بن محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجات الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے واسطے نکلے ان کے ساتھ ان کی اہلیا اسما بنت عمیس بھی تھیں جس وقت وہ مقام میں ذلح الائفا پہنچ گئے تو اسما کے پیٹ سے محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی اس پر ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کو حکم دو کہ غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیں اور حج کی نیت کر لیں پھر حج بیت اللہ کے تواف کے علاوہ تمام کام کریں جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں خطیبہ خطیبہ بن سعید مالک زید بن اسلم ابراہیم بن عبداللہ بن حنین رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ کے درمیان مقام ابواہ پر اختلاف ہو گیا چنانچہ حضرت ابن عباس فرمانے لگے کہ جو کوئی احرام باندھ چکا ہو تو وہ سر دھو سکتا ہے جب کہ حضرت مسور کا کہنا تھا کہ وہ سر نہیں دھو سکتا اس بات پر حضرت ابن عباس نے مجھ کو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ مسئلہ معلوم کرنے کے واسطے بھیجا میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کونے کی دو لکڑیوں کے درمیان میں ایک کپڑے کی آڑ میں غسل فرما رہے تھے میں نے ان کو السلام علیکم کہا اور بتلایا کہ حضرت ابن عباس نے مجھ کو آپ کی خدمت میں یہ دریافت کرنے کے واسطے بھیجا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حالت احرام میں ہوتے تو کس طریقہ سے سر مبارک دھویا کرتے تھے انہوں نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سر سے نیچہ کر دیا یہاں تک کہ ان کا سر مبارک دکھلائی دینے لگا تو پانی ڈالنے والے سے پانی ڈالنے کو کہا پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے ملا یا پھر دونوں ہاتھ آگے کی جانب لائے پھر پیچھے کی طرف لے گئے اس کے بعد فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے واضح رہے کہ سر کے دھونے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سر مبارک کے بال نہ اکھڑنے پائے جگاہ قائم رہے محمد بن سلمان حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے محرم کو زعفران اور ورس یہ ایک قسم کی رنگین گھاس ہے میں رنگ کیا ہوا کپڑا پہن لینے کی ممانعت فرمائی محمد بن منصور سفیان زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دریافت کیا گیا کہ محرم کون سے کپڑے استعمال کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا خمیز ٹوپی پائجاماہ پگڑی اور زعفران یا ورس میں رنگ دیا ہوا کپڑا نہ پہنے یہی حکم جراب اور موزوں کا بھی ہے یعنی حالت احرام میں موزا پہننا بھی ممنوع ہے نوح بن حبیب قوم سی یحیی بن سعید ابن جریج حتا صفوان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت دیکھ سکوں چنانچہ ایک دفعہ جس وقت ہم لوگ مقام جیرانہ پر ٹھہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قباہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب اشارہ فرمایا کہ میں نے اپنا سر قباہ میں داخل کیا تو ایک شخص جباہ میں احرام باندھے ہوئے خوشبو لگا کر آیا اور اس نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے جباہ پہنے ہوئے احرام باندھ لیا ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موہ مبارک سے اس قسم کی آواز آ رہی تھی جیسے سونے کی حالت میں خراتے کی آواز آتی ہے جس وقت وحی آنا بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا وہ آدمی کہاں چلا گیا کہ جس نے ابھی ابھی مجھ سے معلوم کیا تھا چنانچہ لوگ اس کو لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جباہ اتار دو اور خوشبو دھو ڈالو پھر نئے سرے سے احرام باندھو امام نسائی نے کہا کہ نئے سرے سے احرام باندھ یہ جملہ راوی حضرت نوح بن حبیب کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے نقل نہیں کیا اور میں اس کو معفوظ خیال نہیں کرتا قطعباہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت احرام میں کپڑے پہن لینے سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قمیس پگڑی اور شلوار پائجام اور ڈوپیاں نہ پہنا کرو اور نہ ہی موزے پہنو لیکن اگر کسی کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ شخص موزے پہن سکتا ہے لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے پھر اس طریقہ سے زعفران یا ورث لگے ہوئے کپڑے بھی حالت احرام میں نہ پہنو عمرو عمرو بن علی یا عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہم لوگ حالت احرام میں کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے پگڑیاں پائجاماہ اور موزے نہیں پہنا کرو لیکن اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کٹ کر پہن لے پھر جس کپڑے میں زعفران یا ورس لگا ہو تم اس کو بھی نہ پہنا کرو موزوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے پائجاماہ اس محرم کے واسطے ہے کہ جس کے پاس تہبند موجود نہ ہو اور موزے اس کے واسطے ہیں جس کے پاس جوتے موجود نہ ہو ایوب بن محمد وزان اسماعیل ایوب عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو تہبند نہ مل سکے تو وہ شخص پائجاماہ پہن لے اور جس شخص کو جوتے نہ مل سکیں تو وہ شخص موزے پہن سکتا ہے اتباہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت احرام کون کون سے کپڑے پہن لینے کا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قمیز، پائجاماہ، پگڑیاں، ٹوپیاں اور موزے نہ پہنا کرو لیکن اگر کسی کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو اس کو موزے پہن لینے کی اجازت ہے بشرتے کے ٹکھنوں سے نیچے تک ہوں پھر اس طرح کے کپڑے بھی پہنا کرو جس میں زعفران یا ورث لگا ہوا ہو اس کے علاوہ یہ کہ خواتین بحالت احرام نہ تو نقاب ڈالیں نہ دستانیں پہنیں قطبہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے البتہ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ زعفران اور ورث جو کہ عرب کی ایک قسم کی گھاس ہے تک پہننے کی ممانعت تک مذکور ہے محمد بن اسماعیل عمرو بن علی یزید یاہیہ عمر بن نافع اپنے والد سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث شریف کا مضمون سابقہ حدیث جیسا ہے ابو اشعس یزید بن زریع عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ احرام باندھ لیں تو ہم کیا پہنا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قمیز پگڑی پائجاماہ ٹوپی اور موزے نہ پہنا کرو لیکن اگر تم لوگوں کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو ٹخنوں کے نیچے تک موزے پہن لیا کرو اس کی اجازت ہے ابو اشعس احمد بن مقدام یزید بن زریع ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف بھی سابقا حدیث جیسی ہے البتہ اس میں زعفران یا ورس لگے ہوئے کپڑے پہن لینے کی ممانعت مذکور ہے حناد بن سری ابن ابو زائدہ عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالت احرام میں قمیس پائجاما پگڑی ٹوپی اور موزے نہ پہنا کرو اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع ایوب عمر جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو تہبند نہ مل سکے تو پائجاما پہن لے اور اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ شخص موزے پہن لے لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے یا عقوب بن ابراہیم خشیم ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر محرم شخص کو جوتے نہ مل سکیں تو موزے پہن لے لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے تک سے کاٹ لے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک موسی بن اقباہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو احرام کی حالت میں کون کون سے کپڑے پہن لینے کا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمیز پائجاما شلوار اور جراب نہ پہنا کرو لیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ شخص جراب کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے پھر اس قسم کا کپڑا بھی نہ پہنا کرو کہ جس میں زعفران یا ورس لگا ہو نیز خواتین نہ تو نقاب ڈالیں اور نہ وہ دستانیں حالت احرام میں پہنا کریں عبید اللہ بن سعید یحیہ عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر اخت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھ زکیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد بھی نہیں کھولا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بالوں کو جمعیا ہے اور قربانی کی تقلید بھی کی ہے اس وجہ سے حج تک احرام نہ کھولوں گا احمد بن عمرو بن سراح حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال جمعے ہوئے تھے اور لبائک فرما رہے تھے قطعباہ حماد عمرو سالم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگائی اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھولنے کے وقت بھی اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی قطعباہ بن سعید مالک عبدالرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھتے وقت اور احرام کھولتے وقت اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی حسین بن منصور بن جعفر نیسابوری عبداللہ بن نمیر یحیہ بن سعید عبدالرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے پہلے اور احرام کھولتے وقت تواف سے پہلے خوشبو لگائی سعید بن عبدالرحمن ابو عبیداللہ مخزومی سفیان زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے پہلے اور احرام کھولتے وقت تواف سے پہلے خوشبو لگائی عیسیٰ بن محمد ابو عمر زمراہ اوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے کے وقت اور احرام احرام کھولتے وقت خوشبو لگائی لیکن وہ تم لوگوں کی خوشبو جیسی نہیں تھی محمد بن منصور سفیان عثمان بن عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کی خوشبو لگائی تھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ قسم کی خوشبو لگائی تھی احرام باندھنے کے وقت بھی اور احرام کھولنے کے وقت بھی احمد بن یحیہ بن وزیر بن سلیمان شعیب بن لیس وہ اپنے والد سے حشام بن عرواہ عثمان بن عرواہ عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت نہایت انداح قسم کی خوشبو لگائی تھی احمد بن حرب ابن عدریس یحیی بن سعید عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت بھی خوشبو لگائی اور احرام کھولنے کے وقت بھی اور تواف سے قبل بھی اپنے پاس جو خوشبو موجود تھیں ان میں سے سب سے انداح قسم کی خوشبو لگائی یاقوب بن ابراہیم حشیم منصور عبد الرحمن بن قاسم قاسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام سے قبل اور قربانی کے دن تواف بیت اللہ شریف سے قبل ایسی قسم کی خوشبو لگائی کہ جس میں مجھ شامل ہوتی ہے احمد بن نصر عبداللہ بن ولید صفیان محمد بن عبداللہ بن مبارک اسحاق عزرق صفیان حسن بن عبداللہ ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مبارک سر میں خوشبو کی محک دیکھ رہی ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں ہیں اور ایک دوسری روایت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں مشک کی مہک محسوس کر رہی ہوں محمود بن غیلان عبد الرزاق سفیان منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی مہک نظر آتی تھی حالاکہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں ہوتے تھے محمد بن قدام جریر عن منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا مضمون سابقہ حدیث جیسا ہے محمود بن غیلان ابو دابود شعباه منصور ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث جیسا ہے حمید بن مسعد بشر ابن مفضل شعباه حکم ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث جیسا ہے بشر بن خالد عسکری محمد غندر شعباه سلیمان ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث جیسا ہے حناد بن سری ابو احوس ابو اسحاق اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو دیکھتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک فرما رہے ہیں قتیباہ حناد بن سری ابو احوس ابو اسحاق اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت احرام باندھنے کی نیت فرماتے تو آپ کے پاس خوشبو میں سے سب سے عمدہ قسم کی خوشبو ہوتی یہاں تک کہ اس کا اثر اور اس کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں نظر آتی عبدا بن عبداللہ یحییٰ بن آدم اسرائیل ابو اسحاق عبدالرحمن بن اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل میرے پاس جو امداح قسم کی خوشبو ہوتی ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں اس کی چمک دیکھتی عمران بن یزید علی بن حجر سفیان عطا بن سائب ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگوں میں تین روز کے بعد بھی خوشبووں کی چمک نظر آتی علی بن حجر شریک ابو اسحاق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا مضمون حدیث کے مطابق ہے حمید بن مسعدہ پشر ابن مفضل شعبہ ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک قطران کا تیل ملنا خوشبو لگانے سے کہیں بہتر ہے اس حدیث کے راوی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بتلائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے میں تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو لگاتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس تشریف لے جاتے اور جس وقت صباح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو کی مہک پھوٹ رہی ہوتی خوشبو 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 منتشر خوشبو وآلہ وآلہ وسلم احرام باندھ لیتے اسحاق بن ابراہیم اسماعیل عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعفران لگانے کی ممانعت ارشاد فرمائی کثیر بن عبید بقیہ شعباہ اسماعیل بن ابراہیم عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعفران لگانے کی ممانعت ارشاد فرمائی قطعباہ حماد عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعفران لگانے سے منع فرمایا حدیث شریف کے راوی حضرت حماد فرماتے ہیں ممانعت مذکوراہ کا تعلق مردوں سے ہے محمد بن منصور سفیان عمر عطا صفوان بن یعلا کہتے ہیں ایک 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 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عمراء کے واسطے احرام باندھا ہوا تھا اور سلے ہوئے کپڑے پہن کر اس نے خوشبو لگا رکھی تھی چنانچہ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عمراء کی نیت کر رکھی ہے میرے واسطے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس طریقہ سے حج کا فریضہ انجام دیا تھا تم اسی طرح سے کرو اس نے عرض کیا کیا حج کے دوران تو میں اس خوشبو سے پرہیز کیا کرتا تھا اور میں حج کے دوران اس کو دھویا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقہ سے حج کے واسطے کرتا تھا اسی طریقہ سے عمراہ کے واسطے بھی کرو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم وحب بن جریر وہ اپنے والد سے قیس بن سعد یحدث قطع صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مقام مقام جیرانا پر ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا اس نے جباہ پہن رکھا تھا اور اس نے داڑھی اور سر کو زعفران سے زرد رنگ کا بنا رکھا تھا وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عمرہ کے واسطے احرام باندھا ہے اور میری جو حالت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جباہ اتار دو اور زردی دھو ڈالو اور تم جس طریقہ سے حجمیں کیا کرتے تھے تم اسی طرح سے کرو خرم قتیباہ سفیان یا سر میں تکلیف ہو جائے تو وہ ایلوے کا لیپ کرے محمد بن مسنہ یحیاء بن سعید جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو کچھ مجھے اب معلوم ہوا ہے اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کر آتا اور میں عمراہ کرتا اس وجہ سے جس شخص کے پاس قربانی کا جانور یعنی حدی نہ ہو وہ عمراہ کرنے کے بعد احرام کھول ڈالے اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ملک یمن سے اور مدینہ منوراہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان حضرات نے دفعاتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رنگین لباس زیبے تن کیے ہوئے تھیں اور انہوں نے سرماہ بھی لگا رکھا تھا اور میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگین کپڑے پہن رکھے ہیں اور انہوں نے سرماہ بھی لگا رکھا ہے پھر یہ بات ہے کہ وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ مجھ کو میرے والد ماجد نے اس طرح کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں یہ بات درست ہے وہ سچ کہہ رہی ہیں میں نے ہی اس طرح کا حکم دیا تھا محمد بن بشار محمد شعباہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اونٹ سے نیچے گر گیا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو دو کپڑے ہی میں غسل دو نیز اس کا چہداح اور سر ننگے رکھو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اس طریقہ سے لبائک کہتے ہوئے اٹھے گا عبداہ بن عبداللہ صفار ابو داود یعنی حفری سفیان عمرو بن دینار سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کے کپڑوں میں اس کو کفن دو پھر اس کا چہراح اور سر دھانک دو اس لیے کہ یہ قیامت کے روز یہ شخص لبائک کہتا ہوا اٹھے گا عباد اللہ بن سعید اسحاق بن منصور عبد الرحمن مالک عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کے واسطے احرام باندھا قطعبہ مالک ابو اسود محمد بن عبد الرحمن عرواہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کے واسطے احرام باندھا یعنی حج فرد کے لیے یحیاء بن حبیب بن عربی حماد حشام وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم لوگ ماہِ ذو الحجہ سے کچھ دن قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ شخص حج کا اور جو شخص عمراہ کا احرام باندھنا چاہے تو وہ شخص عمراہ کا احرام باندھے محمد بن اسماعیل تبرانی ابو بکر عحمد بن محمد بن حنبل یحیاء بن سعید شعباہ منصور سلیمان ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے اراداہ سے روانہ ہوئے تو میرے خیال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج ہی کی نیت فرمائی تھی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صبعی بن معبد کا بیان ہے کہ میں ایک عیسائی عربی تھا جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو جہاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی لیکن مجھ کو علم ہوا کہ میرے زمان حج اور عمراہ دونوں واجب ہیں تو میں اپنے خاندان کے ایک شخص کے پاس پہنچا اس کا نام برعیم بن عبداللہ تھا میں نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ دونوں حج اور عمراہ تم ساتھ ساتھ ہی ادا کر ڈالو اور پھر آسانی اور سہولت کے ساتھ جو تم قربانی کر سکو وہ کرو اس بات پر میں نے دونوں یعنی حج اور عمراہ کی نیت کر لی بہرحال جس وقت میں مقام میں کو زیب پہنچا تو میری ملاقات سلمان بن ربیعہ اور حضرت زید بن سوحان سے ہوئی اس وقت یہ حج اور عمراہ دونوں کے لیے لبائک کہہ رہا تھا یعنی حج اور عمراہ میں مشغول تھا اس بات پر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ شخص اپنے اونٹ سے زیادہ عقل و شعور نہیں رکھتا ہے پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حرض کیا یا امیر المومنین میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے دل میں جہاد کی تمنہ ہے چونکہ میرے زماح حج اور عمراہ دونوں لازم ہیں اس واسطے میں حریم بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ دونوں ایک ساتھ ہی ادا کر لو اور پھر اگر قربانی کا جانور مل جائے تو قربانی کرو بہرحال جس وقت میں مقام عزیب پہنچ گیا تو مجھے سلمان بن ربیعہ اور حضرت زید بن سوحان مل گئے اور دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شخص تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ اقل و شعور نہیں رکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتلا دی گئی ہے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم کو متلع کر دیا گیا ہے اسحاق بن ابراہیم مسعب بن مقدام زائدہ منصور شقیق صوبی اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے عمران بن یزید شعیب ابن جریج ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج حسن بن مسلم مجاہد رجل من عراق شقیق بن سلمان ابو بائل رجل من بنی تغلب صوبی بن معبد اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے عمران بن یزید عیسی ابن یونس اشعس مسلم بطین علی بن حسین مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں میں ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حج اور عمراہ دونوں کے واسطے لب بیک کہتے ہوئے سنا تو بیان کیا کہ کیا تم کو اس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں منع تو کیا گیا ہے لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے سنا ہے اس وجہ سے میں تمہارے کہنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں چھوڑ سکتا اسحاق بن ابراہیم ابو عامر شعباہ حکم علی بن حسین مروان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے متعاہ حج اور عمراہ کو اکٹھا کرنے سے ممانعت فرمائی اسی لیے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا تو یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کہنے کو ممانعت قرار دیا ہے اور تم وہی کام کر رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے میں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اسحاق بن ابراہیم نظر شعبہ اس حدیث شریف کا مضمون سابقہ حدیث کے جیسا ہے معاویہ بن سوال یحیی بن معین حجاج یونس ابو اسحاق برا رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کو ملک یمن کا حاکم مقرر فرمایا تو میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے ہمراہ تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریابت فرمایا کہ تم نے کون سی چیز کی نیت کی ہے اس پر میں نے عرض کیا جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ کی نیت کی ہے میں نے بھی اسی طریقہ سے نیت کی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں اور قرآن کی نیت کی ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اگر مجھ کو پہلے اس بات کا علم ہو جاتا جو کہ اس وقت حاصل ہوا تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا جس طریقہ سے تم لوگوں نے کیا ہے یعنی جو عمل تم نے کیا ہے لیکن میں تو قربانی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں نے قرآن کی نیت کی ہے یعنی حج اور عمراہ دونوں کی نیت کی ہے اس وجہ سے میں احرام نہیں کھور سکتا محمد بن عبد العلا سنعانی خالد شعبہ حمید بن حلال مترف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ ایک ساتھ فرمایا اور اس سے منع کرنے سے قبل ہی عطل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کی حرمت سے متعلق کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی عمرو بن علی خالد شعباہ قطاداہ مترف عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ ایک ساتھ فرمایا اس کے بعد نہ تو قرآن مجید میں اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حکم نازل ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی چنانچہ ان کے بارے میں ایک آدمی نے اپنے خیال کے موافق عمل کیا ابود آبود مسلم بن ابراہیم اسماعیل بن مسلم محمد بن واسع مترف بن عبداللہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا مجاہد بن موسی حشیم یاہیہ عبدالعزیز بن سحیب حمید طویل یا عقوب بن ابراہیم حشیم عبدالعزیز بن سحیب حمید یاہیہ بن ابو اسحاق انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا لبائی کا عمرات وحج لبائی کا عمرات وحج یعنی حج اور عمراہ دونوں کے واسطے لبائی فرماتے حناد بن سری ابو احوس ابو اسحاق ابو اسمان انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں کے واسطے لبائی فرماتے ہوئے سنا یعقوب بن ابراہیم حشیم حمید طویل بکر بن حبد اللہ مزنی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمراہ دونوں کے واسطے لبائی کہتے ہوئے سنا جس وقت میں نے یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کے واسطے لبائی فرمایا تھا حضرت بکر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بتلایا تو فرمانے لگے کیا تم ہم کو بچے خیال کرتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے سنا ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک مخریمی حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں تمتع فرمایا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمراہ اور پھر حج عدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج میں قربانی کے واسطے جانور اپنے ہمراہ ذلح لیفاہ لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمراہ کرنے کے واسطے احرام باندھا اور اس کے بعد حج کے لئے احرام باندھا اس طریقہ سے دوسرے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمتع کیا اس وجہ سے چند حضرات قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے اور بعض حضرات نے قربانی نہیں کی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو لوگ قربانی کا جانور ہمراہ لائے ہیں وہ حج سے فارغ ہونے تک احرام نہ کھلیں اور ان کے واسطے جو اشیاں حرام ہو گئی تھیں وہ حج سے فراغت تک حرام ہی رہیں گی لیکن جو حضرات حدی قربانی کا جانور ہمراہ لے کر نہیں آئے ان کو چاہیے کہ وہ حضرات خانہ کا اباہ کا تواف اور سعی صفاؤ مروہ اور حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں اور اس کے بعد حج کرنے کے واسطے دوسری مرتبہ احرام باندھ لیں اور قربانی کر لیں اور جس کسی کو قربانی کرنے کا موقع نہ مل سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ تین روز ایام حج میں اور سات روز مکان واپس ہونے کے بعد روز رکھ لے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خانہ کعبہ کا تواف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے پہلے حجر اسود کا بوسا ہدیا اس کے بعد تین تواف میں تیزی کے ساتھ چلے اور چار تواف میں اپنی عادت مبارکاہ کے مطابق چلے پھر جس وقت آپ تواف خانہ کا باہ سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مقام ابراہیم کے پاس دو رقت ادا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سلام پھیرنے کے بعد صفا کی جانب روانہ ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کوہ صفا اور مرواح کے درمیان سعی فرمائی اور سات تواف فرمائے پھر حج ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حالت احرام میں ہی رہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ذل حج کی دسمی تاریخ کو قربانی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے اور خانہ کا اباہ کا تواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے احرام کھول دیا اس وجہ سے جو حضرات قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے عمل مبارک کے مطابق ہی عمل فرمایا عمرو بن علی یحیی بن سعید عبد الرحمن بن حرملا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا فریضہ انجام دیا تو راستہ ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمتاع کرنے کی ممانعت فرمائی اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جس وقت تم لوگ دیکھو کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو تم اس وقت روانہ ہو جانا اسی طریقہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفاقہ نے عمراہ کی نیت فرمائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع نہ فرمایا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو تمتع کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا جی ہاں پھر انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حج تمتع کرنے سے منع فرمایا تھا اس پر فرمایا جی ہاں قطعب مالک ابن شہاب محمد بن عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج فرمایا تمتع کا ذکر فرماتے ہوئے سنا چنانچہ حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حج تمتع تو وہی شخص کر سکتا ہے جو کہ حکم الہی سے جاہل ہو اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی کے صاحب زادے تم نے ایک غلط بات کہہ ڈالی زحاق نے کہا کہ عمر بھی اس کی ممانعت فرماتے ہیں اس پر حضرت سعد نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی تمتع فرمایا اور ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ اسی طریقہ سے کیا ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد شعباہ حکم تماراہ بن عمیر ابراہیم بن ابو موسی ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا تمتع کے جائز ہونے کا فتوہ تھا ایک دن ایک آدمی نے ان سے عرض کیا کیا آپ اپنے بعض فتوہ اس وقت تک سابر نہ کریں کہ جس وقت تک آپ کی حضرت امیر المومنین سے ملاقات نہ ہو جائے اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حکم فرمایا ہے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس بات پر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و نے اس طریقہ سے عمل فرمایا ہے لیکن مجھ کو یہ بات پسندی داہ نہیں محسوس ہوئی کہ لوگ عراق کے نزدیک اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کریں اور صبح صبح حج کرنے کے واسطے روانہ ہوں تو ان کے سروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں محمد بن علی بن حسن بن شقیق وہ اپنے والد سے ابو حمزہ مترف سلمہ بن قوحیل تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں تم کو حج تمتع کرنے سے منع کرتا ہوں جب کہ اس سے متعلق حکم قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی حج تمتع فرمایا ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن سفیان حشام بن حجیر تابوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے مقام مروہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بال مبارک کو کترہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تھا انہوں نے فرمایا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے تھے یہ حضرت معابیہ تمتع کی ممانعت بیان فرماتے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع فرمایا تھا محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان قیس ابن مسلم طارق بن شیحاب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مقام بتح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے میں نے عرض کیا جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہو اس پر میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پھر بیت اللہ شریف اور کوہ صفہ اور مروہ کا تواف کرنے کے بعد احرام کھول دو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنی ایک خاتون کے نزدیک آیا تو اس نے میرے سر میں کنگھا کیا اور سر کو دھویا اس لیے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کے خلافت کے زمانہ ہمیں اسی بات کا فتوہ دیتا رہا حتیٰ کہ ایک حج کے وقت میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ بیان کرنے لگا کہ آپ کو اس کا علم نہیں حضرت امیر المومنین نے آپ کے بعد حج کے بارے میں کوئی نیا حکم صادر فرمایا ہے اس پر انہوں نے فرمایا اگر ہم لوگوں کا عمل قرآن مجید پر ہے تو حکم یہی ہے کہ حج اور عمراہ کو رضا الہی کے واسطے انجام دو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ہمارا حمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا عبراہیم بن یعقوب عثمان بن عمر اسماعیل بن مسلم محمد بن واسع مترف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع فرمایا اور ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمتع کیا ہے لیکن ایک آدمی نے اس سلسلہ ہمیں اپنے خیال کے مطابق عمل کیا ہے اپنی ذائع کے مطابق بیان کیا یعقوب بن ابراہیم یحیی بن سعید جعفر بن محمد اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ہم نے حج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورا ہمیں نوح حج گزارے اور اس کے بعد دسمی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج بیت اللہ شریف کے واسطے تشریف لے جائیں گے اس بات پر مدینہ منورا میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور ان تمام ہی حضرات کا یہ خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں حج کریں اور اس طریقہ سے حج کریں کہ جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کریں اس وجہ سے جس وقت ماہ زلق عدا کے مکمل ہونے میں صرف پانچ روز پاقی رہ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نزول قرآن ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے مفہوم سے بخوبی واقف تھے اس لیے جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل فرماتے تھے اسی طریقہ سے ہم لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ جس وقت ہم لوگ روانہ ہوئے تو صرف حج کی نیت سے روانہ ہوئے تھے محمد بن عبداللہ بن یزید حارس بن مسکین صفیان عبدالرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہم لوگ صرف حج کرنے کی نیت سے روانہ ہو گئے تھے کہ جس وقت مقام میں صرف آئے تو مجھ کو اچانک حیض آنا شروع ہو گیا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا تم کو حیض آنا شروع ہو گیا ہے اس پر میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یہ ایک سلسلہ ہے جس جس س طارق بن شہاب ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ملک یمن سے واپس آیا تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مقام بتحا میں اوٹ بٹھلائے ہوئے تھے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فریضہ حج انجام دیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کس طریقہ سے میں نے عرض کیا میں نے اس طریقہ سے نیت کی تھی میں پلکل اسی طرح نیت کرتا ہوں کہ جس طریقہ کی نیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمائی تھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم تواف کرو اور کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد احرام کھول دو بہرحال میں نے حکم کے مطابق اس طریقہ سے عمل کیا اور پھر ایک خاتون کے پاس پہنچا اس نے میرے سر کی جوئیں نکال دیں پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک اسی طریقہ سے لوگوں کو فتوہ دیتا رہا کہ ایک روز ایک آدمی نے کہا اے ابو موسیٰ تم اس طرح فتوہ دینا ترک کر دو اس لیے کہ تم کو علم نہیں کہ تمہارے بعد میں حضرت امیر المؤمنین نے حج کے بارے میں نیا حکم جاری فرمایا ہے یہ سن کر میں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے جس کو فتوہ بتلایا ہو تو وہ شخص اس پر عمل نہ کرے اس لیے کہ حضرت امیر المؤمنین خود تشریف لانے والے ہیں تم انہی کے حکم کے مطابق عمل کرنا بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ہم لوگ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہم کو دونوں یعنی حج اور عمراہ کو پورا کرنے کا حکم فرماتا ہے اور اگر ہم لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا محمد بن مسننہ یحیاء بن سعید جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم لوگ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا قلی رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن سے اپنی قربانی کے واسطے جانور حدی لے کر آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے کیا نیت کی تھی انہوں نے کہا میں نے اس طریقہ سے کہا کہ اے اللہ میں بھی اس چیز چیز نیت کرتا ہوں کہ جس چیز کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نیت فرمائی ہے اور میں اپنے ہمراہ قربانی کا جانور بھی لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں پھر احرام نہیں کھولتا عمران بن یزید شعیب ابن جریج جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے اپنے کام سے فراغت کے بعد واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کس چیز کی نیت کی ہے تو انہوں نے فرمایا جس چیز کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم قربانی کر لو اور تم اسی طریقہ سے حالت احرام میں رہو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربانی کا جانور ہمراہ لے کر آئے تھے احمد احمد محمد بن جعفر یاہی بن معین حجاج یونس بن ابو اسحاق ابو اسحاق برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھا جس وقت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ان کو ملک یمن کا امیر متعین فرمایا میں نے ان کے ساتھ چند اوقیاہ کی آمدن کی اس کے بعد جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ختمت میں واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پورے مکان میں خوش بو کر رکھی ہے جس وقت میں نے ان سے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا رسول کریم صلی اللہ رسول علیہ 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 و سلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا ہے تو آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اسی طرح کی نیت کی ہے جو نیت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا تم نے کی اس طرح کی نیت کی ہے میں نے حرض کیا جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نیت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میں تو حدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں نے قرآن کی نیت کی ہے قطعبہ لیس نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس سال حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑائی کرنے کے واسطے پہنچا تو اس سال حضرت رسول کریم مندوائے اس کے بعد فرمایا رسول کریم وآلہ نیک بیق رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے تلبیہ لبیقا الہ الحق کی کہتے تھے امام نسائی فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عبدالعزیز کے علاوہ بھی کسی دوسرے راوی نے حضرت عبداللہ بن فضل سے متصل سند کے ساتھ روایت نقل کی ہو اسماعیل بن امیہ نے اس کو ان سے ہی مرسلا نقل اور روایت فرمایا ہے اسحاق بن ابراہیم سفیان عبداللہ بن ابو بکر عبدال مالک بن ابو بکر خلاد بن سائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روز حضرت جبرائیل امین علیہ اسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرما دیں کہ اے وہ حضرات تلبیہ لبائک اونچی آواز سے پڑھا کریں قتیبہ قتیبہ السلام خسیف سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد تلبیہ پڑھا اسحاق بن ابراہیم نظر اشعس حسن انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بیدا پر نماز زہر ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدا کی پہاڑ پر چڑھنے کے بعد حج اور عمراہ کے واسطے تلبیہ پڑھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر سے فارغ ہو گئے تھے عمران بن یزید شعیب ابن جریج جعفر بن محمد اپنے والد سے اور وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذلح الیفاہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مقام بیدہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبائق کہنا شروع کیا وآلہ کریم صلی اللہ وآلہ اونٹنی سیدھی کے سان نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوران حج رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 وسلم اس وقت تلبیہ پڑھتے یعنی لبائق کہتے کہ جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی محمد بن علا ابن ادریس عبید اللہ ابن جریج ابن اسحاق مالک بن انس مقبوری عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ اس وقت تلبیہ پڑھتے کہ جس وقت آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی اسی وقت تلبیہ پڑھتے کہ جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو لے کر کھڑی ہوتی اور روانہ ہوتی محمد بن عبداللہ بن حکم شعیب لیس ابن حاد جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نو سال تک حج نہیں فرمایا پھر دسویں سال اعلان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس سال حج ادا فرمائیں گے اس وجہ سے جس آدمی نے بھی سوار ہونے یا پیدل چلنے کی طاقت تھی وہ شخص لازمی طور پر حادر ہوا اور لوگ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے ہمراہ جانے کے واسطے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مشغول ہو گئے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذلح لیفا پہنچ گئے تو اسماء بنت عمیس کے محمد بن ابی بکر کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت اقدس میں حرز کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ غسل کرو اور ایک کپڑا رکھ کر لبائک لبائک کہو اس کے بعد انہوں نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا زیر نظر حدیث طویل حدیث کا خلاصہ ہے علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جعبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماع بنت عمیس نے حضرت محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دریافت کرایا گیا کہ کیا کیا جائے وآلہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ 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 صرف فریضہ حج ادا کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے اس وقت حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمراہ کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھتی ہوئی پہنچ رہی تھی جس وقت ہم لوگ مقام میں صرف آ گئے تو ان کو حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہم نے خانہ کا اباہ کا تواف کیا اور کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم فرمایا جو شخص اپنے ہمراہ قربانی کا جانور نہیں لایا تو وہ شخص احرام کھول دے اس پر ہم نے دریافت کیا کہ ہمارے واسطے کون کون سے کام حلال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز حلال اور جائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کی اور خوشبو بھی استعمال کیا اور کپڑے بھی تبدیل کیے جبکہ عرافات کے روز تک صرف چار رات باقی رہی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے آٹھمی تاریخ کو احرام باندھ لیا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا مجھ کو حیض آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں نے تو احرام بھی کھول ڈالا ہے اور میں نہ تو خانہ کعبہ کا تواف کر سکی ہوں اور نہ ہی میں نے احرام کھولا ہے پھر اب اس وقت لوگ حج کرنے کے واسطے پہنچ رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ارشاد فرمایا یہ تو یعنی عورت کے واسطے حیض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی لڑکیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے تم لوگ یہ کرو کہ غسل کرنے کے بعد تم حج کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھو چنانچہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقہ سے کیا اور انہوں نے دوران حج تمام ہی مقامات پر قیام فرمایا پھر وہ جس وقت پاک ہو گئیں یعنی حیض آنا بند ہو گیا اور غسل بھی فرما لیا تو انہوں نے خانہ کعباہ کا تواف فرمایا اور صفہ اور مرواہ پہاڑوں کے درمیان سعی کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حج اور عمراہ دونوں سے اب حلال ہو گئی ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قلب میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو حج سے قبل کسی قسم کا تواف نہیں کیا تو ایسی صورت میں میرا عمراہ کس طریقہ سے ادا ہوا ہوگا اس اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد رحمان حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب ترواہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حج جات الوداع کے موقع پر ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے تو ہم نے عمراہ کرنے کی نیت کی پھر آپ نے فرمایا جو شخص قربانی ہمراہ لے کر جا رہا ہے تو وہ شخص عمراہ اور حج کی نیت کرے اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ دونوں کام سے فراغت حاصل کرنے تک احرام نہ کھولے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت مکہ مکرمہ آئی تو مجھ کو حیض آنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے میں آیا تم سر کے بال کھول ڈالو اور تم کنگھا کرلو اور تم حج کی نیت کرو اور عمراہ چھوڑ دو چنانچہ میں نے اسی طریقہ سے کیا چنانچہ چنانچہ میں جس وقت حج سے فارغ ہو چکی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو حضرت عبد رحمان بن عبی بکر کے ہمراہ مقام تنعیم بھیج دیا پھر میں نے عمراہ کیا تو حضرت رسول کریم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے عمراہ کی جگہ ہے پھر جن لوگوں نے صرف عمراہ کی نیت کی تھی انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر تواف اور سعی کی اور وہ لوگ حلال ہو گئے اور جس وقت منا سے واپس پہنچ تو ایک اور تواف کیا یعنی ان حضرات نے حج اور عمراہ کی نیت کی تھی انہوں نے صرف ایک ہی تواف کیا حارون بن عبداللہ ابو دابود حبیب عمرو بن حرم سعید بن جبیر اقدیمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو مشروط احرام باندھنے کا حکم فرمایا چنانچہ اس نے اس طریقہ سے عمل کیا ابراہیم بن یعقوب ابو نعمان ثابت بن یزید احول حلال بن خباب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زباعہ بنت زبیر بنت عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حج کرنے کا ارادہ کرنا چاہتی ہوں میں نیت کس طریقہ سے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس طریقہ سے پڑھو لبئی کا اللہ اللہ لبئی کا آخر تک یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں میرا احرام وہیں تک ہے کہ جس جگہ تو مجھ کو نہ روک دے یعنی ماہ واری وغیرہ آنے کی وجاہ سے اس وجاہ سے کہ جو چیز تم نے مستثنہ کی ہے وہ تم لوگوں کے پروردگار کی وجاہ سے ہے سلم نے ارشاد فرمایا تم احرام باندھ لو اور تم اس شرط سے ساتھ نیت کر لو کہ میرا احرام اس جگہ تک ہے کہ جس جگہ تک تو مجھ کو منع کرے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر زہری عرواہ عائشہ صدیقہ حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زباع کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ایک بیمار خاتون ہوں اور حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم حج کرو اور تم اس طریقہ سے حج کی نیت کر لو کہ میں وہاں پر احرام کھول دوں گی کہ جس جگہ تو نے مجھ کو روک دیا ہے احمد بن عمرو بن سراح حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج میں مشروط نیت کو درست خیال نہیں فرماتے تھے ان کا کہنا تھا کہ کیا تم لوگوں کے لیے رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں اگر تم میں سے کسی کو حج سے روک دیا جائے تو تواف اور سعی کرنے کے بعد ہر چیز سے حلال ہو جائے وہ احرام کھول دے اور آئندہ سال حج کی قضا کرے پھر قربانی دے یا اگر میسر نہ ہو تو وہ روزے رکھے سال اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری سالم اپنے والد ابن عمر سے نقل فرماتے ہیں وہ مشروط حج کو جائز خیال نہیں کرتے تھے ان کا کہنا تھا کیا تمہارے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سنت کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شرط نہیں لگائی تھی چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے حج ادا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ آنے کے بعد بیت اللہ کا تواف اور سعی کرے اس کے بعد اس کو سر مڈانا حلق کرانا چاہیے یا بال کتروائے اور احرام کھول دے اس کے بعد آئندہ سال حج کی قضا کرے محمد بن عبد الاعلا محمد بن سور معمر زہری ارواح مصور بن مخرمہ مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سلاح حدیبیہ کے موقعہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حدی یعنی قربانی کے جانور کی تقلید کی یعنی اس کے گلے میں ہار پہنایا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عمرہ کے واسطے احرام باندھا عمرو بن علی وقیع افلح بن حمید قاسم قائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا شعار فرمایا مجاہد بن موسی حشیم شعب قطاد ابو حسان عرج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا شعار دائیں طرف سے فرمایا اور اپنی انگلی سے آپ صلی اللہ سلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کا خون صاف فرمایا عمرو بن علی یحیہ شعباہ قطاداہ ابو حسان عرج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مقام ذل حلیفہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کا شعار کا حکم فرمایا چنانچہ اس جانور کے دائیں طرف کے کوخان میں شعار فرمایا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کا خون صاف فرمایا اور اس جانور کے گلے میں دو جوتے لٹکائے پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہوئی تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا گتیبہ لیس ابن شہاب رواہ عمرہ بنت عبد رحمان عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورا سے مکہ مکرم حدی یعنی قربانی کا جانور بھیجتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے جانور کا ہار بٹا کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشیاء سے پرہیز نہیں فرماتے تھے کہ جس سے مہرم پرہیز کرتا ہے حسن بن محمد زعفرانی یزید یحیی بن سعید عبد الرحمن بن قاسم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے واسطے ہار بٹا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیج دیتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کرتے رہے کہ جو کام ایک غیر محرم کرتا ہے یہاں تک کہ حدی اپنی جگہ پہنچتی عمرو بن علی یحی اسماعیل آمر مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے ہار بٹا کرتی تھی اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام نہ باندھتے تھے اور مقیم رہتے عبداللہ بن محمد ضعیف ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے ہار بٹا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حدی روانہ فرماتے لیکن اس کے بعد احرام نہیں باندھتے تھے اور مقیم رہتے حسن بن محمد زعفرانی عبیدہ منصور ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے واسطے ہار بٹا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے واسطے مکہ بھیجتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجنے کے بعد حلال ہی رہتے اور حالت غیر حرم میں جو افعال ہوتے وہ کرتے حسن بن محمد زعفرانی حسین ابن حسین ابن عون قاسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ان ہاروں کو اس اون سے بٹا تھا جو کہ ہمارے پاس تھی پھر صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم وہ تمام افعال انجام دیتے جن کو کہ بغیر احرام کے لوگ انجام دیتے ہیں اسی طریقہ سے وہ افعال بھی کرتے جو کہ مرد اپنی اہلیہ سے کرتا ہے یعنی ہم بستری وغیرہ محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک نافع عبداللہ بن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس بات کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے احرام نہیں کھولا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو اپنے بالوں کو جمع لیا ہے اور قربانی کے جانور حدی کے گلے میں ہار پہنا دیا ہے اس وجہ سے میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا عبید اللہ بن سعید محمد معاز وہ اپنے والد سے قطاداہ ابو حسان عرج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذلح الیفاہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدی کے دائیں طرف کوہان میں اشعار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خون صاف فرمایا پھر اس میں دو جوتوں کا ہار ڈالا پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے جس وقت اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقام پیتا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھی پھر بوقت زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور حج کرنے کی نیت کی احمد بن حرب قاسم ابن یزید افلح قاسم بن محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے واسطے ہار اپنے ہاتھوں سے بٹے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گلے میں ڈالا اور ان حدی کے جانوروں کا شعار فرمایا یعنی ان کے جسم پر ہلکا سا نشان زخم کا لگایا آکہ اس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور ان جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کا عباہ کی جانب روانہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہی یعنی مدینہ منورہ ہی میں تشریف فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں فرمائیں جو کہ احرام باندھنے والوں پر حرام ہوتی ہیں قطعباہ لیس عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہار بٹے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بھی نہ تو احرام باندھے اور نہ ہی سلے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑے اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے واسطے بھیجی جانے والی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ سلیمان ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیم بکریان روانہ فرمایا کرتے تھے حناد بن سری ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریان قربانی کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجیں اور ان کے گلے میں ہار لٹکائے محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان عمش ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے واسطے مکہ روانہ کی جانے والی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روانہ فرمانے کے بعد بھی احرام نہیں باندھا کرتے تھے محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان منصور ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے حسین بن عیسی عبد السمد بن عبد الوارس وہ اپنے والد سے محمد بن جوحاداہ عبد الوارس بن عبد السمد بن عبد الوارس محمد بن جوحاداہ حکم ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے گلے میں ہار ڈالتے یعنی ان کی تقلید کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مکہ مکرما روانا فرماتے اور احرام نہیں باندھا کرتے تھے یعقوب بن ابراہیم ابن قلیہ حشام دستوائی قطاداہ ابو حسان عرج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مقام ذلح لیفہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کے دائیں جانب سے اس کے کوہان میں اشعار فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خون صاف فرمایا اور اس کے گلے میں دو جوتے لٹکائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے جس وقت وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کے واسطے لبائک فرمایا نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز کے وقت احرام باندھا اتیباہ لیس ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حطی پھیجی تو ہم لوگ مدینہ منوراہ میں موجود تھے چنانچہ جس کا دل چاہا اس نے احرام باندھ لیا اور جس کا دل چاہا اس نے نہیں باندھا اسحاق بن منصور عبد الرحمن مالک عبداللہ بن ابو بکر امراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے واسطے میں ہار بٹا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حدی کے جانور کے گلے میں وہ ہار لٹکا کر میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ فرماتے اور پروردگار کی حلال کی ہوئی اشیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہ چھوڑتے یہاں تک کہ جانور زباہ کر دیے جاتے اسحاق بن ابراہیم قطعباہ سفیان زہری تورواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیق جانور کے ہار بٹا کرتی تھی اور ان کو روانہ کرنے کے بعد بھی ان اشیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیز نہیں فرماتے تھے کہ جن اشیاء سے محرم کے واسطے بچنا لازم ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن سفیان عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول علاوہ کسی اور چیز سے حلال ہوتا ہے قطعباہ ابو احوس ابو اسحاق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے واسطے ہار بٹا کرتی تھی اور وہ ہار اس حدی کے گلے میں ڈال کر اس کو روانہ کر دیا جاتا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات سے ان دنوں پرہیز نہیں فرماتے تھے محمد بن قداماہ جریر منصور ابراہیم اسود عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے البتہ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ وہ بکریاں تھیں عمران بن یزید شعیب بن اسحاق ابن جریج جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کرنے کے واسطے قربانی کا جانور ساتھ لے گئے قطعبہ مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک شخص کو حدی کے اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانور تو حدی کے واسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ تم اس پر سوار ہو جاؤ اسحاق بن ابراہیم حبدا بن سلیمان سعید قطادا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو حدی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم سوار ہو جاؤ اس شخص نے عرض کیا یہ حدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ حدی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتی مرتبہ ارشاد فرمایا تمہاری ہلاکت ہو تم اس پر سوار ہو جاؤ محمد بن مسنہ خالد حمید ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حدی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا وہ آدمی تھک گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ اس شخص نے عرض کیا یہ تو قربانی کرنے کے واسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس پر سوار ہو جاؤ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے امرو بن علی یہیہ ابن جریج ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدی کے جانور پر سوار ہونے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجبور ہو جاؤ تو تم اس پر دستور اور قائدہ کے موافق سوار ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم کو کوئی دوسری سواری حاصل ہو جائے محمد بن قدام جریر منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف حج کرنے کی نیت و اراد سے مدینہ منور سے روانہ ہوئے جس وقت ہم لوگ مکہ مکرم پہنچ گئے تو ہم لوگوں نے تواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ حدی نہ ہو تو وہ شخص احرام کھول ڈالے چنانچہ اس حکم پر جو شخص حدی کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا وہ حلال ہو گیا اس وقت ازواج ازواج مطاہرات بھی اپنے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئی تھی اس وجہ سے وہ بھی حلال ہو گئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ چونکہ مجھ کو حیض آ گیا تھا اس وجہ سے میں خانہ کا اباہ کا تواف نہ کر سکی تھی اس وجہ سے محسب والی رات میں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ حج اور عمراہ دونوں سے فراغت کے بعد واپس آئیں گے اور میں صرف حج ہی کر کے واپس ہوں گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو کیا تم نے تواف قدوم نہیں کیا تھا اس پر میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے بھائی کے ہمراہ مقام تنعیم میں پہنچ جاؤ اور تم ہمراہ کا احرام باندھنے کے بعد آنا اس کے بعد تم مجھ سے فلا جگاہ ملاقات کرنا احرام امرو بن علی یاہیہ یاہیہ امرو عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حج کرنے کی نیت سے دوانا ہوئے اس وجہ سے جس وقت ہم مکہ مکرم کے نزدیک پہنچ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو شخص اپنے سات حدی لے کر نہیں آیا تو وہ شخص حالت احرام ہی میں رہے یا عقوب بن ابراہیم ابن علیہ ابن جریج عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا اس کے ساتھ ہم نے کسی دوسری چیز کی نیت نہیں کی تھی چنانچہ جس وقت ہم لوگ چار ذلح جاہ کی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم اپنے حج کی نیت سے حلال ہو جاؤ اور تم عمراہ کر لو پھر سے کہ جس وقت ہم لوگ منا پہنچیں گے تو ہم لوگوں کے عزو تناسل سے منی نکل رہی ہوگی مذکور مذکورہ بالا جملہ سے اپنی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی طرف اشارہ ہے یعنی ہم لوگ ہم بستری کرنے کے فوراں بعد بحالت احرام حج کرنے کے واسطے روانہ ہوں گے اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خطاب بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس نیک عمل اور پرہیز گار ہوں لیکن اگر میرے ہمراہ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہوتا اور اگر مجھ کو پہلے ہی اس چیز کا علم ہو جاتا کہ جس چیز کا مجھ کو اب علم ہوا ہے تو میں ساتھ میں حدی لے کر نہ آتا پھر جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن سے تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دریافت فرمایا تم نے کس چیز کی نیت کی ہے انہوں نے عرض کیا جس چیز کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نیت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اس کے بعد تم لوگ قربانی کا جانور دو اور تم لوگ اس طریقہ سے احرام کی حالت میں رہو پھر سرعقاہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیا ہمارا یہ عمراہ صرف اسی سال کے واسطے ہے یا ہمیشہ کے واسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کے واسطے محمد بن بشار محمد شعباہ عبد المالک تابوس سراقاہ بن مالک بن جوعسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول کریم نے بھی حج تمتع کیا پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ خاص طریقہ سے ہمارے واسطے ہے یا ہمیشہ کے واسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ہمیشہ کے واسطے ہے حناد بن سری عبداح ابن ابو عروباح مالک بن دینار قطاع سراطاح بن مالک بن جوعسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول کریم نے بھی حج تمتع فرمایا اور ہم نے بھی حج تمتع کیا پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ صرف اور خاص ہم لوگوں کے واسطے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کے واسطے ہے اسحاق بن ابراہیم عبد العزیز دراوردی ربیعہ یہی حکم انہو فرماتے ہیں حج تمتع خاص طریقہ سے ہم لوگوں کے واسطے بطور رخصت تھا یعنی ہمارے لیے اس کی اجازت اجازت تھی محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد شعباہ عبد الوارس بن ابو حنیفاہ ابراہیم تیمی وہ اپنے والد سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حج تمتع خاص طریقہ سے تم لوگوں کے واسطے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق تم لوگوں سے ہے بلکہ یہ تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کے واسطے اجازت کے طریقہ پر تھا بشر بن خالد غندر شعب سلیمان ابراہیم تیمی وہ اپنے والد سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حج تمتع صرف ہم لوگوں کے واسطے بطور رخصت تھا یعنی ہمارے لئے اس کی اجازت تھی محمد بن عبداللہ بن مبارک یہیہ بن آدم مفزل بن محل حل بیان عبدالرحمن بن ابو شع سا فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت ابراہیم نقعی اور حضرت ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا کہ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے یہ ارادا کیا ہے کہ اس سال حج اور عمراہ ساتھ ہی ساتھ ادا کر لوں اس پر حضرت ابراہیم کہنے لگے اگر تمہارے والد ماجد حیات ہوتے تو وہ اس طریقہ سے نہ سوچتے یعنی ان کی یہ رائے نہ ہوتی حضرت ابراہیم نے اپنے والد ماجد کا حوالا دیتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کا یہ بیان نقل فرمایا کہ حج تمتاع مخصوص طور پر ہم لوگوں کے واسطے تھا عبد العلہ بن واسل بن عبد العلہ ابو عسامہ وہیب بن خالد عبد اللہ بن تابوس وہ اپنے والد سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہم لوگوں کی یہ رائے تھی کہ حج کے مہینوں میں عمراہ ادا کرنا سخت مسئبت ہے اور لوگ ماہ محرم کو ماہ سفر کہا کرتے تھے نیز کہتے تھے کہ جس وقت اونٹ کا زخم درست ہو جائے اور اس کے بال میں اضافہ ہو جائے اور ماہ سفر گزر جائے یا اس طرح سے فرمایا کہ ماہ سفر کا آغاز ہو جائے تو عمراہ کرنے والے شخص کے واسطے عمراہ حلال اور درست ہو جاتا ہے لیکن جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چار زلح جاہ کو حج ادا کرنے کے لئے لبائک فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو عمراہ میں منتقل فرمانے کا حکم فرمایا یہ بات ان لوگوں کے واسطے گران گدری تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کس کام سے حلال ہوں گے آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز حلال ہو جائے گی مطمئن رہو محمد بن بشار محمد شعبہ مسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا احرام باندھ لیا اور جن کے پاس حدی موجود نہ تھی آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ان کو احرام کھول دینے کا حکم فرمایا چنانچہ طلحا بن عبید اللہ اور ایک دوسرا شخص ان میں ہی شامل ہو گئے تھے جو کہ اپنے ساتھ حدی قربانی کا جانور نہیں لے گئے تھے اس وجہ سے انہوں نے احرام کھول دیا محمد بن بشار محمد شعباہ حکم مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے کہ ہم نے نفع حاصل کیا جس شخص کے ساتھ حدی موجود نہ ہو وہ شخص احرام کھول دے اور اس کے واسطے ہر ایک چیز حلال ہو گئی اس طریقہ سے عمرہ حج میں داخل ہو گیا قطعب مالک ابو نظر نافع ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوا جس وقت کچھ معمولی سا فاصلہ رہ گیا تو میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پیچھے رہ گیا وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے جبکہ میں احرام کے بغیر تھا تو اس دوران میں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھیوں سے میں نے ایک کوڑا دینے کے واسطے کہا انہوں نے کوڑا دینے سے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے اپنا نیزا مانگا لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تو میں نے خود ہی وہ نیزا اٹھا لیا اور میں نے نیزا لے کر اس جنگلی گدھے کا تعاقب کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے اس کو ہلاک کر ڈالا بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا یہ ایک کھانا تھا جو کہ تم کو اللہ تعالی نے کھلایا عمرو بن علی یحیی بن سعید ابن جریج محمد بن منقدر معاز بن عبد رحمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ حضرت تلحاہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور حالت احرام میں تھے کہ ان کے پاس توحفے میں ایک پرندہ آیا وہ اس وقت سو رہے تھے تو بعض ساتھیوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا چبکہ بعض ساتھیوں نے پرہیز کیا چنانچہ جب تلحاہ بیدار ہوئے تو ان کا انہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے وہ کھایا تھا پھر فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مل کر کھایا ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک یہیہ بن سعید محمد بن ابراہیم بن حارس عیسیٰ بن تلحاہ عمیر بن سلمہ زمری بحضی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ جانے کے واسطے احرام باندھ کر روانہ ہوئے جب مقام روحہ پر آئے تو ایک جنگلی گدھا نظر آیا اس کو زباہ کیا جا چکا تھا لیکن سانس باقی تھا چنانچہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو پڑا رہنے دو ایسا ممکن ہے کہ اس کا مالک پہنچ جائے کہ اس دوران حضرت بحضی آگئے جو اس کے مالک تھے اور عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا گوشت ساتھیوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا پھر آگے بڑھ گئے اور مقام میں اس آیا پر پہنچ گئے جو کہ رویس اور مقام میں عرج کے درمیان ہے تو دیکھا ایک ہرن درخت کے سایا میں پڑا ہوا ہے اور ایک تیر اس کے اندر تک داخل ہے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کے پاس کھڑا رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آگے کی طرف بڑھ جائیں خطیباہ بن سعید مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ عبداللہ بن عباس سعب بن جساماہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن ایک جنگلی گدہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں پیش کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مقام ابواء یا مقام بدان پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم نے اس کو واپس فرما دیا چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میرے چہراہ پر غم کے آثار دیکھے تو فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں قطعباہ حماد بن زید سوال بن کیسان عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس سعب بن جسام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام میں ودان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگلی گدھے کو دیکھا اور اس کو واپس فرما دیا پھر ارشاد فرما کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس وجہ سے ہم لوگ شکار نہیں کھا سکتے احمد بن سلیمان عفان حماد بن سلمہ قیس بن سعد حطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکار کے جانور کا ایک ٹکڑا احرام کی حالت میں پیچ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یعنی قبول نہیں فرمایا ہے عمرو بن علی یحیہ ابو عاصم ابن جریج حسن بن مسلم تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ان سے فرمایا آپ نے کس طریقہ سے بیان فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت احرام میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا فرمایا کہ جی ہاں ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا اور ارشاد فرمایا ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس وجہ سے نہیں کھا سکتے محمد بن قدامہ جریر منصور حکم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعب بن جسام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنگلی گدھے کی ران بطور حدیعہ پیش کی اس میں خون ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام قدیر میں تھے اور احرام کی حالت میں تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس دے دیا یوسف بن حمد سفیان بن حبیب شعباہ حکم حبیب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ سابقا روایت کے مطابق ہے محمد بن عبد العلا خالد حشام یحیی بن ابو کثیر عبد اللہ بن ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد ماجد صلاح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا میرے والد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا کہ اچانک وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے میں نے دیکھا تو ایک وحشی گدھا تھا میں نے نیزا ہمارا اور ساتھیوں کی مدد سے درخواست کی تو انہوں نے میری مدد نہیں کی پھر ہم سب نے اس کا گوشت کھایا اور اس کے بعد ہم کو یہ اندشا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پیچھے ہی رہ جائیں چنانچہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تلاش میں گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑا دیا پھر رات کے وقت میری ملاقات قبیلہ غفار کے ایک آدمی سے ہوئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کس جگہ چھوڑ کر آئے تھے اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سقیہ کے مقام پر قیل اللہ فرما رہے تھے اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سلام کہتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے الگ ہو جائیں اس وجہ سے ان کا انتظار کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انتظار فرمایا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے ایک وحشی گدھے کا شکار کیا تھا جس میں سے کچھ اب ہی میرے پاس باقی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کھاؤ حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے عبید اللہ بن فضالہ بن ابراہیم نسائی محمد ابن مبارک سوری معاویہ ابن سلام یحیہ بن ابو کسیر عبد اللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزواہ حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ تھا چنانچہ میں نے عمراہ کرنے کی نیت کی راستہ ہی میں میں نے ایک واحشی گدھے کا شکار کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلایا حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتلایا کہ میرے پاس اس کا گوشت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے لوگوں کو احرام کے باوجود کھانے کا حکم دیا محمود بن غیلان ابو داود شعباہ عثمان بن عبداللہ بن موہب عبداللہ بن ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حالت سفر میں تھے بعض لوگ حالت احرام میں تھے اور بعض لوگ بغیر احرام کے تھے ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واحشی گدھا دیکھا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے اپنا نیزا لیا اور ساتھیوں سے امداد طلب کی لیکن انہوں نے میری امداد کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ میں نے ایک نیزا لیا اور گدھے کا تعاقب کرنے لگا جس وقت میں نے اس کو مارا تو ان لوگوں نے بھی اس کو کھا لیا لیکن بعد میں خوف زدہ ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پھر رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تریافت کیا گیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو اشارہ یا اس کی امداد کی تھی عرض کیا نہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کھا سکتے ہو قطعباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن عمر متعلب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشکی خوشکی شکار تم لوگوں کے واسطے حلال ہے بشرت کہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے واسطے شکار نہ کیا ہو امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عمرو بن ابی عمر قوی راوی نہیں ہے اگرچہ ان سے مالک نے بھی احادیث نقل کی ہیں قطعباح مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے واسطے پانچ اشیاء کو ہلاک کرنے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے پانچ چیزیں یہ ہیں قوہ چیل چوہ پاگل کتا بچھو عمرو بن علی یحی شعب قطاداہ سعید بن مسیب قائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم محرم پانچ چیزوں کو قتل کر سکتا ہے سامپ چیل چت کبرا کوہ چوہ کٹنے والا کتا قطعباہ بن شعید لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محرم کو پانچ چیزیں مارنے کی اجازت دی ہے کوہ چیل چوہ کٹنے والا کتا اور بچھو ابو بکر بن اسحاق ابراہیم بن محمد بن عرعراہ معاز بن ہشام وہ اپنے والد سے قطعباہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ایک کے ہاتھ میں ایک لاکھی تھی عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا یہ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے واسطے ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ اسلام کے واسطے جلائی جانے والی آگ کو اس کے علاوہ تمام جانور بجھا رہے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم کو اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سفید سامپ کو مار ڈالنے سے منع فرمایا لیکن اگر سامپ دو نشان والا یاد دم کٹا ہوا ہو تو ان کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کی روشنی کو ضائع کرتے ہیں عبید اللہ بن سعید ابو قدامہ یاہیہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں ان کو قتل کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے چاہے وہ مارنے والا حالت احرام میں ہو چیل چوہا کٹنے والا کتہ بچھو اور کوا زیاد بن ایوب ابن علیہ ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ حالت احرام میں کن چیزوں کو مار سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے چیل کوہ چوہ بچھو اور کاٹنے والا کتہ یا عقوب بن ابیہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن منصور سفیان ابن جریج عبداللہ بن عبید بن عمیر ابن ابو عمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے بجو کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس کے کھانے کا حکم دیا میں نے کہا کیا وہ شکار ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا آن خطیباہ دابود ابن عبدالرحمن عطار عمرو ابن دینار ابو شعصہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا عمرو بن علی یحیہ ابن جریج عمرو بن دینار ابو شعصہ ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح فرمایا یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح احرام کی حالت میں کیا ابراہیم بن یونس بن محمد وہ اپنے والد سے حمد بن سلمہ حمید مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو دونوں حالت احرام میں تھے محمد بن اسحاق احمد بن اسحاق حمد بن سلمہ حمید اکریمہ ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا شعیب بن شعیب بن اسحاق صفوان بن عمر ابو مغیراہ اوزاعی عطا بن ابو رباح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث کے مطابق ہے قطعباہ مالک نافع نبیح بن وحب ابان بن عثمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ بھیجے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کروائے عبید اللہ بن سعید نبیح بن وحب عبان بن عثمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ بھیجے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرائے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ایوب بن موسی نبیح بن وحب عمر بن عبید اللہ بن معمر عبان بن عثمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم نہ تو نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے اور نہ منگنی کرے خطیبہ لیس ابو زبیر عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے خطیبہ سفیان عمر تابوس قطع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے محمد بن منصور سفیان عمر بن دینار عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو ولید یزید بن ابراہیم ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے پچھنے لگوائے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر قطاداہ انس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے اس پر پچھنے لگوائے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حالت احرام میں تھے حلال بن بشر محمد بن خالد ابن عصما سلیمان بن بلال القما بن ابو القما عرج عبداللہ بن بحینا رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں لہیہ جمل کے مقام پر سر کے درمیانی حصہ میں پچھنے لگوائے یہ جگاہ مکہ مکرمہ کے راستہ میں ہے محمد محمد سلمان حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبدالکریم بن مالک جزری مجاہد عبدالرحمن بن ابی لیلا قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے کہ ان کو جنوں کی وجہ سے سر میں تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ سر مڑوا دو اور تین روزے رکھو یا پھر چھے مساکین کو دو دو مد کھانا کھلاو یا پھر ایک بکری زباہ کرو ان تینوں اشیاء میں سے کوئی بھی چیز تمہارے واسطے کافی ہے احمد بن سعید رباتی عبد الرحمن بن عبداللہ عمرو ابن ابو قیس زبیر ابن عدی ابو وائل قعب بن عجراح فرماتے ہیں کہ میں نے احرام باندھا تو میرے سر کی جنویں بہت زیادہ ہو گئیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 میرے میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں ساتھیوں کے واسطے دیگ پکا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے میرا سر چھوا اور فرمایا جا کر سر مدواؤ اور چھے مساکین کو صدقہ ادا کرو یعقوب بن ابراہیم حشیم ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ سفر میں تھا کہ اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ حالت احرام میں انتقال کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے دے کر انہی دو کپڑوں میں کفن دے دو پھر تدفین کے وقت اس کا سر نہ ڈھمپو اور نہ اس کے خوشبو لگاؤ اس وجہ سے کہ قیامت کے روز یہ شخص اسی طریقہ سے لبائک پڑھتا ہوا اٹھے گا محمد بن عبد العلا خالد چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو بیری کے پتوں سے اور پانی سے غسل دو اور اس کو انہی دو کپڑوں میں کفن دو لیکن اس کا سر باہر کی طرف رکھنا اور اس کے خوشبو نہ لگانا کیونکہ یہ شخص قیامت کے دن اس طریقہ سے لبائک کہتا ہوا اٹھے گا حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شریف دس سال کے بعد حضرت ابو شر راوی سے دوسری مرتبہ دریافت کی تو انہوں نے اس طریقہ سے بیان فرمایا لیکن یہ الفاظ مزید بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہراہ اور سر نہ ڈھکو کتابہ احمد ایوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ عرافات میں کھڑا ہوا تھا کہ وہ شخص اونٹنی سے گر گیا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر اس کو دو کپڑوں میں کفن دے دو پھر تم اس کے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھامپو اس لیے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس طریقہ سے لبائک کہتے ہوئے اٹھائیں گے محمد محمد قدام جریر منصور حکم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ شخص مر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم اس کو قسل دے کر کفن دو اور اس کا سر نہ ڈھانکنا اور نہ تم اس کو خوشبو لگانا اس لیے کہ یہ شخص قیامت کے دن لبائک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا محمد بن معاویہ خلف ابن خلیفہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کرنے کے واسطے روانہ ہوا تو اس کی اونٹنی نے اس کو گرا دیا اور اس کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دے کر انہی دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور سر اور چہراہ نہ ڈھکا جائے اس لیے کہ قیامت کے روز یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا عمران بن یزید شعیب بن اسحاق ابن جریج عمرو بن دینار سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ احرام کی حالت میں چل رہا تھا کہ اونٹنی سے گر گیا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس شخص کو غسل دے کر انہی دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور سر اور چہراہ نہ ڈھکا جائے کیونکہ قیامت کے روز یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا محمد بن عبداللہ بن یزید مقاری وہ اپنے والد سے جو ویریہ ناف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ کے واسطے حجاج بن یوسف کا لشکر آیا تو ان کی شہادت سے قبل دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر اس سال آپ حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے یہ اندیشہ ہے کہ ہم کو خانہ کا باہ جانے سے منع کر دیا جائے گا انہوں نے ارشاد فرمایا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ حج کرنے کے واسطے روانہ ہوئے تو کفار قریش نے ہم کو بیت اللہ شریف تک نہیں جانے دیا چنانچہ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی قربانی زباہ فرمائی اور اپنا سر مڑوایا اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اپنے زماہ عمراہ لازم کر لیا ہے اگر راستہ چھوڑ دیا گیا تو میں خانہ کا باہ کا تواف کروں گا اور اگر روک دیا گیا تو میں وہی کروں گا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کیا تھا اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ تھا پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا حج اور امراہ دونوں ایک ہی طرح ہیں اس وجہ سے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے امراہ کے ساتھ حج کو بھی لازم کر دیا ہے پھر آپ نے احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ یوم نحر آ گیا تو اس دن احرام کھولا اور حدی کی قربانی فرمائی حمید بن مسعدہ بسری سفیان ابن حبیب حج یحیی بن ابو کسیر اکریمہ حج بن عمر انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو اس شخص کا احرام کھل جائے گا تو وہ آئندہ سال حج کرے چنانچہ میں نے ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ درست ہے شعیب بن یوسف محمد بن مسنہ یحی بن سعید حج بن سواف یحی بن ابو کسیر اکریما حج جاج بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے عبدا بن عبداللہ سوید زہیر موسیٰ بن عقباہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام میں زی طوا پر رات گزارتے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی جگاہ وہ نہیں ہے کہ جس جگاہ اب مسجد تعمیر ہوئی ہے بلکہ وہ جگاہ ہے جو نیچے سخت قسم کے دیلاح پر ہے عمران بن یزید شعیب ابن جریج مزاحم بن ابو مزاحم عبدالعزیز بن عبداللہ محرش قعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مقام جعرانہ سے عمرہ کرنے کے باستے تشریف لے گئے اور عمرہ کر کے فجر تک جعرانہ واپس تشریف لائے گویا کہ رات اسی جگاہ رہے ہوں تھر زوال آف تاب کے بعد جعرانہ سے نکل کر بطن سرف پہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ منوراہ کے راستاہ پر روانہ ہوئے ہنناد بن سری سفیان اسماعیل بن امیہ مزاحم عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید محرش قعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں مقام جعرانہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چاندی کی دراہ چمک رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراہ فرمایا اور صباح تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ ہی میں تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ رات گزاری عمرو بن علی یحیہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مونچی گھاٹی کی جانب سے داخل ہوئے مقام بیت العلیہ کی جانب سے اور نینچے والی گھاٹی کی جانب سے روانہ ہوئے مقام قدی کی جانب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا قطعبہ مالک ابن شہاب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ وآلہ اللہ بن فضال بن ابراہیم عبداللہ بن زبیر سفیان مالک زہری انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جس سال کے مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر خود تھا قطیبہ معاویہ بن عمار ابو زبیر مکی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کالے رنگ کی پگڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے محمد بن معمر حبان وحیب عیوب ابو عالیہ برا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ماہ زلح جاہ کی چار تاریخ کو صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے واسطے لبائک کہتے ہوئے داقل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمراہ کر کے احرام کھولنے کا حکم فرمایا محمد بن بشار یحیی بن کسیر ابو غسان شعب آیوب ابو آلیہ برا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار زلح جاہ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی نیت کی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتحا کے مقام پر نماز فجر ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا جس شخص کا دل چاہے اس کو امراہ میں تبدیل کر لے عمران بن یزید شعیب ابن جریج عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار زلح جاہ کی صباح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ابو حاسم خشیش بن اسرم عبد الرزاق جعفر بن سلیمان ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قضاء عمرہ ادا فرمانے کے واسطے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے یہ اشعار پڑ رہے تھے اے مشرقین کی اولاد تم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ سے ہٹ جاؤ آج ہم تم کو ان کے حکم سے اس طرح قتل کریں گے جس سے سر گردن سے الگ ہو جائے گا اور دوست دوست سے بے خبر ہو جائے گا یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ اے عبداللہ سن کرتے ہیں محمد محمد قداماہ جریر منصور مجاہد تاووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح محمد محمد رضی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالی نے اس روز حرام کیا تھا جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اس وجہ سے یہ قیامت تک اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام ہے اس کا کاتنا نہ کاتا جائے اور اس کا شکار نہ بھگایا جائے یہاں تک کہ کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے لیکن اگر کوئی اس کی شہرت اور اعلان کی غرض سے اٹھائے تو جائز ہے اور یہاں کی گھاس نہ کاتی جائے اس پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ازخر نام کی گھاس کاتنے کی اجازت دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے محمد بن رافع یحیی بن آدم مفزل منصور مجاہد فاووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا یہ مہینہ حرام ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں میرے علاوہ کسی کے واسطے لڑائی کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا اور میرے واسطے بھی ایک گھڑی تک اس کی اجازت تھی اور پھر بحکم الہی حرام قرار دی گئی قطعبہ لیس سعید بن ابو سعید ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن سعید سے مکہ مکرمہ کی جانب لشکر دوانہ کرتے ہوئے فرمایا اے امیر مجھ کو ایک بات بیان کرنے کی اجازت دو جو کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فتح کے دوسرے روز فرمائی تھی اس کو میرے کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ رکھا اور میری آنکھوں دوسرے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد فرمایا مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جس کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس وجہ سے کسی مسلمان کے واسطے جو کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ اس میں کسی کا خون بہا دے یا یہاں کا درخت کٹ ڈالے اور اگر کوئی اپنے فعل پر بطور دلیل کے میرے قتال سے دلیل پکڑے تو تم اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالی نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اجازت عطا فرمائی تھی تم کو اجازت نہیں عطا فرمائی اور مجھ کو دن کا ایک حصہ اس کی اجازت تھی اور اس کے بعد اس کی حرمت اس طرح سے واپس آگئی جس طریقہ سے کہکل تھی اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں عمران بن بکار بشر وہ اپنے والد سے زہری سحیم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ سے لڑائی کرنے کے واسطے ایک لشکر آئے گا اور وہ لشکر مقام بیدا پر پہنچ کر دھنس جائے گا محمد بن عدریس ابو حاتم رازی عمر بن حفظ بن غیاس وہ اپنے والد سے مسعر جس وقت تک کہ ان میں سے ایک زمین میں نہیں دھنس جائے گا محمد بن داوود مسیسی یہیہ بن محمد بن سابق ابو اساماہ عبد السلام دالانی عمرو بن مراہ سالم بن ابو جعد اخیح ابن ابو ربیعہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ کی طرف روانہ کیا جائے گا جس وقت وہ لشکر مقام بیدہ پہنچ جائے گا تو اس کا اگلا اور پچھلا حصہ زمین میں دھنس جائے گا اور درمیان والے بھی نہیں بچ سکیں گے میں نے عرض کیا کہ اگر ان میں مسلمان بھی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی قبریں بن جائیں گی حسین بن عیسی سفیان امیہ بن صفوان بن عبداللہ بن صفوان حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر اس مکان کی جانب سے روانہ ہوگا اور جس وقت مقام بیدہ پر وہ پہنچ جائے گا تو درمیان والے پہلے دھنس جائیں گے اس پر آگے والے پیچھے والے کو آواز دیں گے اور تمام کے تمام لوگ دھنس جائیں گے ان میں سے صرف وہی بچ سکی گا جو کہ فرار ہو کر ان کے بارے میں بتلائے گا یہ حدیث شریف سن کر ایک آدمی نے راوی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے دادا سے جھوٹ کی نسبت نہیں کی نہ انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور نہ ہی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ 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 وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کی اسحاق بن ابراہیم وقیع حشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ برے جانور حل اور حرم دونوں میں قتل کیے جائیں کوہ چیل کاتنے والا کتہ یعنی پاگل کتہ بچھو چوہ اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل شعباہ قطاداہ سعید بن مسیب عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ برے جانور قتل کر دیے جائیں چاہے وہ حرم میں ہوں یا غیر حرم میں سامپ کاٹنے والا کتہ چت قبرہ کوہ چیل اور چوہا احمد بن سلیمان یہی بن آدم حفظ بن غیاس عمش عبراہیم اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مسجد حفیف میں مقام منا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ صورت مرسلات نازل ہوئی اس دوران سامپ نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تم لوگ اس کو قتل کر دو ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے لیکن وہ اپنے بل میں گھس گیا حمرو بن علی یحیہ ابن جریج ابو زبیر مجاہد ابو عبیدہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرافات کی رات یعنی عرافہ والے دن سے قبل والی رات رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک سامپ کی آہد محسوس ہوئی آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ اس کو مار ڈالو لیکن وہ بل میں داخل ہو گیا چنانچہ ہم لوگوں نے سوراخ میں ایک لکڑی داخل کر دی اور کچھ پتھر نکالے پھر لکڑیاں جمع کر کے سوراخ میں داخل کی اور ان میں آگ لگا دی اس پر آپ صلی اللہ رہو علیہ 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 وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کو تمہارے شر سے اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا سوراخ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا وحب بن بیان ابن وحب مالک یونس ابن شہاب عرواح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرگٹ ایک برا جانور ہے عبد الرحمن بن خالد حجاج ابن جریج عبان بن سوالح ابن شہاب عرواح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور برے ہیں ان کو حل اور حرم دونوں میں مار ڈالا جائے کاتنے کتہ کوا چیل بچھو اور چوہا یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جن کا شمار برے جانوروں میں ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو حرم اور حل دونوں میں مار ڈالا جائے کوہ چیل کاٹنے والا کتہ بچھو اور چوہا عیسی بن ابراہیم ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر کوئی آدمی پانچ جانوروں کو ہلاک کرتے تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں بچھو کوہ چیل چوہ اور کاٹنے والا کتہ اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقاہ مضمون کے مطابق ہے سعید اپنے والد سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے سعید بن عبدالرحمن سفیان عمر اکدیمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مکہ مکرمہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اسی روز حرام قرار دیا تھا جس روز آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اور مجھ سے پہلے یا میرے بعد اس کو کسی کے واسطے حلال نہیں فرمایا گیا میرے واسطے بھی دن کی ایک گھڑی میں حلال فرما یا گیا اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالی کے حکم سے قیامت تک اس کو حرام فرمایا گیا اس وجہ سے نہ اس کی گھاس کاتی جائے اور نہ کوئی درخت کاتا جائے اور نہ اس کی جگہ سے شکار کو بھگایا جائے اور نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے ہاں اس کی شہرت اور اعلان کرنے کے واسطے جائز ہے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے ہوئے جو کے ایک تجربہ کار شخص تھے اور فرمایا ازخر کی اجازت عطا فرمائیے اس لیے کہ ہم لوگوں کے یہ مقانات اور قبروں کے کام آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کی اجازت عطا فرمائی محمد بن عبد المالک بن زنجویہ عبد الرزاق جعفر بن سلیمان ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت عمراہ قضا میں مکہ مکرمہ ہمیں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی موجودگی میں اور اللہ کے حرم میں تم اشعار پڑھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ اشعار کفار کے قلوب پر تیر کی چھوٹ سے زیادہ سخت لگ رہے ہیں ہیں قطعبہ یزید ابن زریع خالد اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو قبیلہ بنو حاشم کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک کو آگے کی طرف اور ایک کو پیچھے کی طرف بٹھلایا محمد 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 بشار محمد شعباه ابو قضعاه باہلی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص خانہ قعبہ کی طرف نظر کرے تو کیا وہ ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے فرمایا میرے خیال میں یہودیوں کے علاوہ کوئی شخص اس طریقہ سے نہیں کرتا ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج ادا کیا ہے اور ہم نے ہاتھ نہیں اٹھائے عمرو بن علی ابو عاصم ابن جریج عبید اللہ بن ابو یزید عبد الرحمن بن طارق بن القما اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یا علا کے مکان کے نزدیک پہنچتے تو قبلہ کی طرف رخ فرما کر دعا مانگتے عمرو بن علی محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید موسی بن عبداللہ جہنی نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ حاق بن ابراہیم محمد بن رافع اسحاق محمد عبدالرزاق ابن جریج نافع ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے عمرو بن علی محمد شعباہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ اغر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر صدیق عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ 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 و سلم نے فرمایا تم لوگوں نے جس وقت خانہ قعبہ کی تعمیر کی تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی بنیادوں یعنی عمارت کی بنیادوں سے کم بنیادیں تیار کی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی بنیادوں تک پہنچا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا کفر کا زمانہ چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوتا تو میں بنا دیتا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنی ہے تو یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کے علاوہ دوسرے دو پتھروں کو بوساہ نہ دینے کی بھی وجہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ اسلام کی بنائی ہوئی بنیادوں پر نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم عبدا ابو معاویہ حشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری قوم کے کفر و شرک کا زمانہ نہ ہوتا یعنی نزدیک میں کفر کا زمانہ نہ گزرتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑتا اور میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی بنیادوں پر یعنی اس کے مطابق بناتا اور میں اس میں پیچھے کی جانب ایک دروازہ رکھتا سامنے کے دروازہ کے مقابل کیونکہ جس وقت قریش نے خانہ کا باہ تعمیر کیا تو اس میں کمی چھوڑ دی اسماعیل بن مسعود محمد بن عبدال اعلی خالد شعبہ ابو اسحاق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور تمہاری قوم کا زمانہ زمانہ جاہلیت سے نزدیک نہ ہوتا تو میں خانہ کا اباہ کو گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر کرتا اور پھر میں اس کے دو دروازے بناتا اس وجہ سے جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر حاکم مقرر کیے گئے تو انہوں نے اس کے دو دروازے تیار کیے عبدالرحمن بن محمد بن سلام یزید بن حارون جریر بن حازم یزید بن رومان ترواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدقہ اگر تم لوگوں کی قوم کا زمانہ دور جاہلیت سے نزدیک نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو گرانے کا حکم دیتا اور میں اس میں وہ وہ چیزیں داخل کرتا جو اس میں سے نکال دی گئی ہیں اور میں اس کو زمین کے برابر کرتا پھر میں اس کے دو دروازے رکھتا ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ مغرب کی طرف اس لیے کہ یہ لوگ اس کی تعمیر سے تھک چکے تھے نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی بنائی ہوئی تعمیر تک تعمیر کراتا راوی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مسمار کرا دیا مزید نقل کرتے ہیں جس وقت ابن زبیر نے اس کو منحدم کر کے تعمیر کرایا تو اس وقت میں موجود تھا انہوں نے حتیم کو بھی اس میں شامل کر دیا نیز میں نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے رکھے ہوئے پتھر بھی دیکھے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ملائم اور ایک دوسرے سے وابستا تھے قطعباہ سفیان زیاد بن سعد زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کا آباہ کو دو چھوٹی پندلیوں والا حبشی برباد کرے گا محمد محمد بن عبد العلا خالد ابن عون نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے نزدیک پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال اور عسامہ بن زید اندر داخل ہو چکے تھے اور حضرت عثمان بن طلحا نے دروازہ بند کر لیا تھا پھر کافی وقت تک وہ حضرات اندر رہے پھر دروازہ کھلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی طرف تشریف لائے تو میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر داخل ہو گیا اور دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کس جگہ ادا فرمائی فرمانے لگے کہ یہاں لیکن یہ دریافت کرنا بھول گیا کہ کس قدر رقت ادا کی یعقوب یعقوب ابراہیم حشیم ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عثمان بن طلحاہ اور حضرت عسامہ اور حضرت بلال تھے انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور جس قدر دیر اللہ تعالی کو منظور تھا اندر رہنے کے بعد باہر کی طرف تشریف لائے پھر سب سے پہلے میں نے حضرت بلال سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز کس جگہ ادا فرمائی ہے فرمایا کہ دو ستونوں کے درمیان عمرو بن علی یحیہ سائب بن عمر ابن ابو ملیکاہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نکلنے نکلنے وقت نزدیک پہنچا تو مجھ کو کچھ احساس ہوا عجابت کی ضرورت ہوئی چنانچہ میں گیا اور جلدی جلدی واپس آ گیا تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باہر کی جانب تشریف لے آئے ہیں پھر میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خانہ کا عباہ میں نماز ادا فرمائی تھی فرمایا جی ہاں دو رقتیں دو ستونوں کے درمیان احمد بن سلیمان ابو نعیم سیف بن سلیمان مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں تشریف لائے تو فرمایا دیکھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ میں داخل ہوئے ہیں میں نے آ کر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل چکے تھے جبکہ بلال دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے میں نے بلال سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ قعبہ میں نماز ادا فرمائی تھی فرمایا جی ہاں میں نے دریافت کیا کس جگہ تو انہوں نے فرمایا کہ دو ستونوں کے درمیان دو رقت ادا کی ہیں پھر باہر کی طرف نکل کر خانہ قعبہ کے سامنے دو رقت ادا کی ہیں حاجب بن سلیمان ابن رواد ابن جریج عطا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے کونوں میں تسبیح اور تکبیر پڑھی نماز نہیں پڑھی پھر باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقت ادا کر کے ارشاد فرمایا یہ قبلہ ہے حناد بن سری ابن ابو زائدہ ابن ابو سلیمان عطا ابن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور میرے پاس دولت موجود ہوتی جو کہ مجھ کو اس کی تعمیر پر قوت پہنچاتی تو میں پانچ گز حتیم قاباہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا ایک دروازہ داخل ہونے اور دوسرا دروازہ باہر کی طرف نکلنے کے واسطے احمد بن سعید ریباتی وحب بن جریر قرراہ بن خالد عبد الحمید بن جبیر صفیہ بنت شہباہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں خانہ قاباہ میں داخل نہ ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیم میں داخل ہو جاؤ کیونکہ وہ خانہ کا اباہی ہے اسحاق بن ابراہیم عبد العزیز بن محمد القماہ بن ابو القماہ امہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں یہ چاہتی تھی کہ خانہ قاباہ میں داخل ہو کر اس میں نماز ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ کو حتیم میں داخل کر کے فرمایا اگر تم خانہ قاباہ میں داخل ہونا چاہو تو یہاں پر نماز ادا کیا کرو اس لیے کہ یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے لیکن تمہاری قوم نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کو مکمل نہیں کیا قطعباہ حماد عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ اس کے کونوں میں تکبیر پڑھی یعقوب بن ابراہیم یحیی عبد المالک بن ابو سلیمان قطع عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو دروازہ بند کرنے کا حکم فرمایا ان دنوں خانہ قعبہ میں چھے ستون ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور دروازہ کے نزدیک دو ستونوں کے درمیان پہنچ کر بیٹھ گئے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی اور اس سے دعا مانگی اور توباہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے پھر ہر ایک کونے کے سامنے کی طرف جا کر تکبیر لا الہ الا اللہ پڑھتے اللہ تعالی کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے اور توباہ کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باہر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دو رقت نماز ادا کی پھر فراغت ہوئی تو فرمایا کہ یہ قبلہ ہے یا عقوب بن ابراہیم حشیم عبد المالک عطا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی پھر تکبیر اور تحلیل کی اور خانہ کعبہ کے سامنے والی دیوار کی جانب تشریف لے گئے اور اپنا سینہ اپنے رخصار اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر تکبیر و تحلیل کی اور دعا مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کونوں میں جا کر اس طریقہ سے کیا پھر باہر آگئے اور دروازہ پر پہنچ کر قبلہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ یہ قبلہ ہے یہ قبلہ ہے اسماعیل بن مسعود خالد عبد المالک عطا عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ سے باہر تشریف لائے اور خانہ قعبہ کے سامنے دو رقت ادا کرنے کے بعد فرمایا یہ قبلہ ہے ابو عاصم خوشیش بن اسرم نسائی عبد الرزاق ابن جریج عطا ابن عباس عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ میں داخل ہوئے تو چاروں کونوں میں دعا مانگی اور اس میں نماز ادا نہیں فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو خانہ قعبہ کے سامنے دو رقت ادا فرمائیں عمرو بن علی یحیہ سائب بن عمر حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حجر اسود کے بعد تیسرے ٹکڑے کے پاس دروازہ کے نزدیک آتے اور ان کو کھڑا کرتے چنانچہ انہوں نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و اس جگہ نماز ادا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں پھر وہ آگے کی جانب بڑھ کر نماز ادا فرماتے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب قطیبہ حماد قطع عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرف ان دو پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے ہیں انہوں نے فرمایا جی ہاں کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ سے سنا ہے کہ ان کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے یہ بھی فرمایا کہ سات چکر تواف کرنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے یوسف بن سعید حجاج ابن جریج سلیمان احول تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تواف فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو دوسرے شخص کی ناک میں نکیل ڈال کر کھینچتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس نکیل کو کاٹ دیا اور اس شخص کو حکم فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر لے جا محمد بن عبد العلہ خالد ابن جریج سلمان احول تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دوسرے آدمی کو کسی چیز سے کھینچ رہا ہے جس چیز سے اس نے کھینچ جانے کی منت مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو کٹ کر فرمایا یہ بھی نظر ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر اس طریقہ سے بھی ادا ہو جائے گی یوسف بن سعید حجاج ابن جریج حسن بن مسلم حارس بن مسکین ابن وحب ابن جریج حسن بن مسلم تابوس ایک ایسے آدمی سے نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ خانہ قعبہ کا تواف نماز ہے تم لوگ اس میں کم گفتگو کرو محمد بن سلیمان شیبانی حنزلہ بن ابو سفیان تابوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حالت تواف میں گفتگو کم کرو کیونکہ تم تواف کرتے وقت نماز میں ہو یعنی تواف بھی نماز ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن سفیان ابو زبیر عبداللہ بن باباہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت میں اس مکان کا تواف کرنے یا یہاں پر نماز ادا کرنے سے مناء نہ کرو چاہے دن ہو یا رات ہو محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرواہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس بات کی شکایت کی کہ میں مریض ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پھر لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر تم تواف کرنا چنانچہ میں نے تواف کیا اور رسول کریم صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عز وآلہ خسم میں نے تواف وداع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم اس طرح سے کرنا کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو تو اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے تواف کر لینا عبید اللہ بن سعید عبد الرحمن مالک ابو اسود عرواح زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو بیمار تھیں چنانچہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم نمازیوں کے پیچھے سوار ہو کر تواف کر لینا حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو خانہ کعبہ کے پاس صورت تور تلاوت فرماتے ہوئے سنا عمرو بن عثمان شعیب ابن اسحاق حشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حجات الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کا تواف اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو اپنی نوکدار چھڑی سے چھوٹے عبدا بن عبداللہ سوید ابن عمرو قلبی زہیر بیان و براہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا میں خانہ کعبہ کا تواف کر لوں میں نے حج کا احرام باندھا ہے انہوں نے دریافت فرمایا تم کو کسی چیز نے تواف کرنے سے منع کیا ہے عرض کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے روکتے ہوئے سنا ہے لیکن آپ کی بات ہم لوگوں کے نزدیک زیادہ بہتر ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کی نیت فرمائی اور خانہ کا اباہ کا تواف بھی فرمایا اور سعیب بھی فرمائی محمد بن عمر سفیان امرو سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا ایک آدمی نے خانہ کا اباہ کا تواف کیا ہے لیکن صفہ مروہ میں نہیں دوڑا تو کیا ایسا شخص اپنی بی بی سے ہم بستری کرے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ قعبہ کے ساتھ تواف فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو ربط ادا فرمائیں اور صفح اور مروح پہاڑ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے اور تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنا چاہیے احمد 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 بن عبداللہ انساری اشعس حسن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت روانہ ہوئے تو ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذلح الیفاہ پہنچ گئے تو نماز زہر ادا کی پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے جس وقت وہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمراہ کرنے کے واسطے لبائک پڑھا اس پر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقہ سے کیا لیکن جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ہم نے تواف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا اس پر لوگ خوف زدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس حدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا چنانچہ چنانچہ لوگوں نے احرام کھول دیا اور وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو احرام کھولا اور نہ ہی دس تاریخ تک بال کم کرائے یعنی حلق نہیں کرایا محمد بن منصور سفیان ایوب بن موسی نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج قرآن میں ایک ہی تواف کیا اور فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے علی بن میمون رقی سفیان ایوب سخت یعنی ایوب بن موسیٰ اسماعیل بن امیہ عبید اللہ بن عمر نافع رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نکلے اور وہ مقام ذلح الہفاہ پہنچے تو انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا پھر روانہ ہوئے کچھ دیر چلے تو ان کو اس بات کا خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو خانہ کعبہ جانے سے منع کر دیا جائے چنانچہ وہ کہنے لگ گئے کہ اگر مجھ کو منع کر دیا گیا تو میں اسی طریقہ سے کروں گا کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا تھا پھر فرمانے لگے حج کا راستہ بھی وہی ہے جو کہ عمرہ کا ہے اس وجہ سے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے زماح لازم کر لیا پھر قدیر تک آئے اور وہاں پر ایک جانور خریدا پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور سات مرتبہ خانہ کا اباہ کا تواف فرمایا اور صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان سعی فرمائی پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے یعقوب بن ابراہیم عبد الرحمن بن مہدی ہانی بن ایوب تابوس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی تواف فرمایا ابراہیم بن یعقوب موسی بن داوود حماد بن سلمہ عطا بن سائب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے محمود بن غیلان وقیع سفیان ابراہیم بن عبدالعلا سوید بن غفلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسا دیا اور آپ اس کو لپٹ گئے پھر فرمایا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم پر مہربانی فرماتے ہوئے دیکھا ہے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس جریر عمش ابراہیم عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کی جانب تشریف لائے اور فرمایا میں اس سے واقف ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کو بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی تم کو بوساہ نہ دیتا پھر اس کے قریب آئے اور اس کو بوساہ دیا عمر بن عثمان ولید حنجلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعبوس کو دیکھا کہ وہ جس وقت حجر اسود کے سامنے سے گزرتے تو اگر وہاں پر حجوم ہوتا تو گزر جاتے اور اگر خالی ہوتا یعنی حجوم نہ ہوتا تو ٹھہر کر تین مرتبہ بوساہ دیتے پھر فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ایک پتھر ہو نہ تو تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نقصان اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو تم کو بوساہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تم کو بوساہ نہ دیتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبدالعلا بن واصل بن عبدالعلا یاہیہ بن آدم سفیان جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو چھونے کے بعد دائیں طرف روانہ ہوئے پھر تین چکروں میں تیز تیز اور کندھے پھیلاتے ہوئے چلے پھر چار چکروں میں عام رفتار سے چلے پھر مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ وَاتَّخِزُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مَسَلْلَا پڑھی پھر اسی طریقہ سے دو رقعت نماز ادا فرمائی کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا پھر دو رقعت نماز ادا کر خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد صفا پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے عبید اللہ بن سعید یا یا عبید اللہ نافع رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تین تواف میں تیز تیز چلتے تھے اور باقی چار چکر قام چال چلتے پھر فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی اسی طریقہ سے کرتے تھے قتباہ یعقوب موسی بن اقباہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت حج اور امراہ کا تواف فرماتے تو تین چکروں میں تیز تیز چلتے تھے اور چار تواف میں حسب عادت چلتے تھے پھر دو رقعات نماز ادا فرماتے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے احمد بن عمر سلمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو تواف قدوم فرماتے وقت تین چکر تیز تیز چلتے اور چار چکر عادت مطابق چلتے پھر فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی اسی طریقہ سے کرتے تھے محمد محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تین چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک تیز تیز چلتے یعنی رمل کرتے محمد بن سلیمان حماد بن زید عیوب ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکہ تشریف لائے تو مشرقین کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بخار نے کمزور کر دیا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی ہیں یہ بات اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کہ رمل کرنا چاہیے اور ان دو ارکان یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عام چال سے چلیں اس وقت مشرقین مکہ حتیم کی جانب تھے چنانچہ کہنے لگے یہ لوگ تو فلان شخص سے بھی زیادہ قوت والے ہیں قطعباح حماد زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجر اسود کو بوساہ دینے سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو چومتے اور چھوتے ہوئے دیکھا ہے اس آدمی نے عرض کیا اگر وہاں پر لوگ زیادہ ہو جائیں اور میں مغلوب ہو جاؤں تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اپنے اگر مگر کو یمن ہی میں رکھو میں تو فقط اس قدر جانتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کو ہر چکر میں چھوا کرتے تھے اسماعیل بن مسعود محمد بن مسنہ خالد عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوا کرتے تھے قطیبہ لیس ابن شہاب سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ قعبہ میں سے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو جھوتے ہوئے دیکھا ہے محمد بن علیہ ابن عدریس ربید اللہ بن ابن جریج مالک مقبوری ربید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو رکن کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے احمد بن عمر حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دو رکن کے علاوہ کسی رکن کو نہیں چھوا ایک حجر اسود اور دوسرا اس کے ساتھ والا جو کہ جماحی لوگوں کے محل کی جانب ہے عبید اللہ بن سعید یہیہ عبید اللہ نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے تب سے میں نے کبھی ان کو چھونا نہیں چھوڑا چاہے آسان ہو یا دشواری کے ساتھ چھونا پڑے عمران بن موسی عبد الوارس عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا تو اس وقت سے میں نے بھی کبھی اس کو چھونا نہیں چھوڑا یونس بن عبد العلا سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع کے موقعاہ پر خانہ کعباہ کا تواف اونٹ پر سوار ہو کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو اپنی لاتھی سے چھوتے تھے بشر بن حلال عبد الوارس خالد اکریمہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعباہ کا تواف اونٹ پر سوار ہو کر فرمایا کرتے تھے اور حجر اسود کے نزدیک پہنچا کرتے تو اس کی جانب اشارہ فرماتے محمد بن بشار محمد شعباہ سلمہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون برہنا ہو کر خانہ کعباہ کا تواف کیا کرتی تھی اور شعر پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے آج کا پورا یا اس کے بعض حصہ ظاہر ہے اور جس قدر حصہ ظاہر ہے جس کسی نے اس کو دیکھا میں اس کو معاف نہیں کروں گی کہ اس پر یہ آیت کریمہ یا بنی آدام خوزو و زی ناتا کم عند کلی مسجد نازل ہوئی یعنی اے انسانو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو ابو ابو داوود یا عقوب وہ اپنے والد سے سوال ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حجات الوداع سے پہلے والے سال جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تو انہوں نے مجھ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لوگوں میں یہ اعلان کرنے کی واسطے روانہ فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج ادا کرے اور نہ ہی وہ خانہ کا اباہ کا تواف ننگا ہو کر کرے محمد بن بشار محمد عثمان بن عمر شعب مغیرا شعب محرر بن ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے حضرت علی رضی تعالی عنہ کو سورت براعت مکہ مکرمہ والوں کو سنانے کے واسطے روانہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کس طرح سے اعلان کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اعلان کرتے تھے کہ جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے اور کوئی شخص خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر تواف نہ کرے پھر جس آدمی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ کوئی معاملہ ہے تو اس کی مدد چار مہینہ تک ہے جس وقت چار مہینے مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مشرقین سے بری ہیں نیز اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر اعلان کیا کہ میری آواز بیٹھ گئی یعقوب بن ابراہیم یحییہ ابن جریج کسیر بن کسیر وہ اپنے والد سے متلب بن ابی وداعہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سات چکروں سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کے کناراہ پر تشریف لائے اور دو رقعات نماز ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس تواف کرنے والوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی قطعباہ صفیان عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خانہ قطعباہ کے چاروں طرف سات چکر لگا کر تواف فرمایا پھر مقام میں ابراہیم کے پیچھے دو رقعات نماز ادا فرمائی پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی اور ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَانَاتٌ تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عمدہ اور عَلَا نمونہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس ابن حاد جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ قعبہ کے چاروں جانب سات چکر لگا کر تواف فرمایا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین میں رمل فرمایا اور چار میں عادت کے مطابق چلے پھر مقام میں ابراہیم کے نزدیک کھڑے ہو کر دو رقعات ادا فرمائیں اور یہ آیت کریمہ وَاتْتَاخِزُوا مِنْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا تلاوت فرمائی یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر آواز سے تلاوت فرمائی کہ لوگوں نے سنی پھر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے نزدیک تشریف لے گئے اور اس کو چھوا پھر یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ ہم بھی اس جگہ سے شروع کرتے ہیں کہ جس جگہ سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے چنانچہ صفہ پہاڑ سے شروع فرمایا اور اس پر چڑ گئے یہاں تک کہ وہاں خانہ کا باہ نظر آنے لگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تین مرتبہ اس طریقہ سے تلاوت فرمایا لا الہ الا اللہ سے قدیر تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ اکبر فرمایا اور اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کے بعد جو مقدر ہوا اللہ تعالی سے مانگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے نیچے کی طرف تشریف لائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک نالے کے درمیان نیچے کی جانب پہنچ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بلندی تک پہنچ گئے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروح پہاڑ تک آہستا چلے اور اس پر چڑ گئے یہاں تک کہ خانہ کا اباہ دکھلائی دینے لگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ سے قدیر تک پھر اللہ تعالی کا ذکر اس کی تسبیح اور حمد بیان فرمائی پھر جس طریقہ سے اللہ تعالی کو منظور ہوا دعا مانگی اور فراغت کے بعد تک اسی طریقہ سے عمل فرمایا تک علی بن حجر اسماعیل جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جعبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف میں سات چکر لگائے تین رمل فرمایا اور چار میں عادت کے مطابق چلے پھر یہ آیت وَاتَّخِزُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا تلاوت فرمائی پھر اس طرح سے دو رقعات عدا فرمائی کے مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کا عباہ کے درمیان تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چھوا اور وہاں سے یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے گزرے یعنی صفہ اور مرواح اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں پھر فرمایا تم لوگ اس جگہ سے شروع کرو کہ جس جگہ سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے عمرو بن عثمان بن سعید بن کسیر بن دینار ولید مالک جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو یہ آیت کریمہ و تاخذ من مقام ابراہیم مسل تلاوت فرمائی پھر دو رقت ادا کی اور ان میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کافیرون اور سورت اخلاص تلاوت فرمائی پھر حجر اسود کی جانب تشریف لے گئے اور اس کو بوسا ہدیا پھر صفا روانہ ہو گئے زیاد بن ایوب حشیم پاسم مغیراہ یعقوب بن ابراہیم حشیم پاسم شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا علی بن حجر عبداللہ بن مبارک حاسم شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم پلایا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا محمد بن بشار محمد شعباہ عمرو بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خانہ کا آباہ کے چاروں طرف سات چکر لگا کر تواف فرمایا پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات ادا فرمائیں پھر صفا کی طرف نکلے اسی دروازہ سے جہاں سے نکلا کرتے تھے اور صفا و مرواح کے درمیان سعی فرمائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سنت ہے محمد بن منصور صفیان زہری اور رواح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت کریما تلاوت فرمائی یعنی صفا اور مرواح اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس وجہ سے جو شخص خانہ کا عباہ کا حج یا عمراح کرے اس پر ان دونوں کے درمیان تواف کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اور عرض کیا ان دونوں کے درمیان پھرنا لازم نہیں سمجھنا اس لیے کہ اس جگہ اس کو لازم نہیں کیا گیا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ تم نے کس قدر غلط بات کی ہے لوگ دور جاہلیت میں ان کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے لیکن اسلام جس وقت آیا اور قرآن کریم نازل ہوا تو یہ آیت کریم ان الصفاء والمروات من شعاع اللہ بھی نازل ہوئی اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے درمیان تواف کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقہ سے کیا چنانچہ یہ مسنون ہو گیا عمرو بن عثمان وہ اپنے والد سے شعیب زہری اور رواح فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ فَلَا ہے وہ فرمانے لگیں کہ تم نے کس قدر غلط بات کی ہے اے میری بہن کے صاحب زادے اگر اس سے یہی مراد ہوتی جو کہ تم نے سمجھی ہے تو یہ اس طرح سے نازل ہوتی فَلَا جُنَاحًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّوْوَفَ بِهِمَا لیکن اس طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ آیت انسار کے متعلق نازل ہوئی تھی اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے سے قبل منات بُت کے واسطے احرام باندھا کرتے تھے جس کی وہ مقام مشلل پر عبادت کیا کرتے تھے اور جو مناہ کے واسطے احرام باندھتا وہ صفح اور مرواح کے درمیان سعی کرنا برا سمجھتا تھا چنانچہ جس وقت انہوں نے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ سمجھتا سمجھتا بھی سمجھتا 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 ہیں کہ جس جس جگہ سے اللہ تعالی نے کی ہے یعقوب بن ابراہیم یحیی بن سعید جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ پہاڑ کی جانب تشریف لے گئے تو فرمایا ہم لوگ بھی اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جس جگہ سے اللہ تعالی نے ابتدا فرمائی ہے اس کے بعد یہ آیت ان السفا والمروات من شعائر اللہ تلاوت فرمائی یعقوب بن ابراہیم یحی بن سعید جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ پہاڑ پر چڑھے یہاں تک کہ جس وقت خانہ کعبہ دکھلائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حہر کر تکبیر پڑھی محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صفہ پہاڑ پر کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد اس طریقہ سے فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير پھر دعا مانگتے اور مرواح پر اسی طریقہ سے کرتے عمران بن یزید شعیب ابن جریج جعفر بن محمد جابر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حجات الوداع کے موقع پر صفا اور مرواح پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ ارشاد فرمایا اور دعا مانگی محمد محمد عبداللہ بن حکم شعیب لیس ابن حاد جعفر بن محمد اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے عمران بن یزید شعیب ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حجات الوداع میں تواف خانہ کعبہ اور صفا اور مرباہ کی سعی اونٹ پر سوار ہو کر کی تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کی نگرانی کر سکیں نیز اس واسطے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چاروں جانب جمع ہو گئے تھے محمود بن غیلان بشر بن سری سفیان قطاع بن صائب قصیر بن جمحان فرماتے قطاع وآلہ 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 وسلم بھی دوڑا کرتے تھے محمد بن رافع عبد الرزاق سوری عبد وآلہ 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 زہری وآلہ سفیان سفیان قطاع قطعباہ حماد بدیل مغیراہ بن حکیم سفیہ بنت شعباہ ایک خاتون سے نقل فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی کے درمیان نچلی جگاہ دوڑتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے دوڑ کر ہی گزرنا چاہیے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ پہاڑ سے نیچے کی طرف تشریف لاتے تو عادت کے موافق چلتے تھے لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک واتی کے درمیان پہنچتے تو دوڑنے لگتے یہاں تک کہ اس سے نکل جاتے محمد محمد مسنہ سفیان جعفر وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کوہ صفہ سے اترتے تو عادت کے موافق چلتے لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم وادی کے درمیان پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمل کرتے یہاں بن سعید جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صفہ سے نیچے کی طرف اترتے تو عادت کے موافق چلتے لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وادی کے درمیان پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کرتے پھر جس وقت صفہ پر چڑھنے لگتے تو عادت کے موافق چلنے لگے محمد بن عبداللہ بن حکم شعیب لیس ابن حاد جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ مروہ کی جانب تشریف لائے تو اس پر چڑھے پھر جس وقت خانہ کا باہ نظر آنے لگا تو تین مرتبہ اس طریقہ سے کہا لا الہ الا اللہ سے لے کر قدیر تک پھر ذکر الہی کا تذکراہ کیا اس کی تسبیح و تحمید بیان فرمائی اور اس کے بعد جس طریقہ سے اللہ تعالی کو منظور ہوا دعا فرمائی اور فراغت تک اسی طریقہ سے کیا علی بن حجر اسماعیل جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جعبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ کی جانب تشریف لے گئے تو اس پر چڑھ گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کا اباہ نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی اور اس وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا پھر پھر طریقہ سے پڑھا لا الہ اللہ سے لے کر قدیر تک پھر عادت کے موافق چلتے ہوئے وعدی کے درمیان پہنچ گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑنے لگ گئے یہاں تک کہ قدم مبارک اوپر چڑھنے لگے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادت کے مطابق چلتے ہوئے مروح پہاڑ تک تشریف لائے اور یہاں پر بھی اسی طریقہ سے کیا کہ جس طریقہ سے صفہ پہاڑ پر کیا تھا یہاں تک فراغت ہو گئی عمرو بن علی یحیہ ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رضی صفہ اور مروح پہاڑ کے درمیان صرف ایک مرتبہ سعی فرمائی یعنی سات چکر لگائے محمد محمد مسنہ یحیہ بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم تابوس ابن عباس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک مروح نامی جگاہ تیر کے پیکان سے کم کیے یعنی تیر کے آگے کے حصہ سے محمد بن یحیہ بن عبداللہ عبدالرزاق معمر ابن تابوس وہ اپنے والد سے ابن عباس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروح پہاڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایک دیہاتی شخص کے تیر کی پیکان سے کم کیے یعنی تیر کے اگلے حصہ سے محمد بن منصور حسن بن موسیٰ حمد بن سلمہ قیس بن سعد قطاع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو کنارہ سے پکڑا اور میں نے ان کو تیر کی بے کان سے کٹ ڈالا جو کہ اس وقت میرے پاس تھا جب سے آپ صلی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے انکار کرتے ہیں محمد بن رافع یحییہ ابن آدم سفیان ابن عیینا عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادہ سے چلے جس وقت بیت اللہ کا تواف اور صفاء و مرباہ کی سعی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ساتھ حدی لایا ہو وہ حالت احرام میں رہے اور جو اپنے ساتھ حدی نہیں لایا وہ اپنا احرام کھول دے محمد بن حاتم سوید عبداللہ یونس ابن شہاب عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حجات الوداع کے موقع پر ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ روانہ ہوئے تو بعض لوگوں نے حج کا احرام باندھ لیا تھا اور بعض نے عمراہ کا اور ان کے ساتھ حدی بھی تھی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس کسی نے عمراہ کا احرام باندھ لیا ہو وہ ساتھ میں حدی لے کر نہیں آیا تو وہ احرام کھول دے اور جس نے عمراہ کرنے کا احرام باندھ ہے اور وہ ساتھ میں حدی بھی لے کر آیا ہے تو وہ احرام نہ کھولے اور جس کسی نے حج کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھی تو وہ حج مکمل کر لے آئشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں بھی انہی میں سے تھی کہ جنہوں نے عمراہ کرنے کی نیت کی تھی محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو حشام وہیب بن خالد منصور بن عبدالرحمن امیہ اسماع بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حج کے واسطے تلبیہ پڑتے ہوئے روانہ ہوئے ہم جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے ساتھ حدی نہ لے کر آیا ہو تو وہ شخص احرام کھول دے اور جس کے ساتھ حدی ہو تو وہ شخص احرام کی ہی حالت میں رہے حضرت اسما فرماتی ہے کہ حضرت زبیر کے ساتھ چونکہ حدی تھی اس وجہ سے وہ بھی احرام ہی میں تھے اور لیکن میں ان میں سے تھی جن کے پاس حدی نہیں تھی اس وجہ سے میں نے احرام کھول کر کپڑے پہن لیے اور خوشبو لگا لی اور حضرت زبیر اپنے خوشبو اپنے خوشبو کے پاس بیٹھ گئی وہ کہنے لگے مجھ سے دور رہو میں نے عرض کیا کیوں کیا آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ میں آپ پر کود پڑوں گی یعنی ہم بستر نہ ہو جاؤں اسحاق بن ابراہیم علی بن قرآہ موسی بن طارق ابن جریج عبداللہ بن عثمان بن خسیم ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و جس وقت جعرانہ والے عمرہ سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیے جس وقت ہم لوگ عرج نامی جگاہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے فجر سے قبل کی دو سنتیں ادا فرمائی اور نماز کی تقبیر پڑھنے باستے کھڑے کھڑے آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہو اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا کوئی پیغام بھی لائے ہو وہ فرمانے لگے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو حج کے اجتماع میں صورت براعت کی تلاوت کرنے کے واسطے روانہ فرمایا ہے چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ترویہ کے دن یعنی زلح جاہ سے ایک دن قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور ان کو مناسق حج بتلائے جس وقت وہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور صورت براعت کے شروع سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی اس کے بعد ہم لوگ ان کے ساتھ آئے یہاں تک کے عرافات والے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا اور لوگوں کو حج کے ارکان سکھ لائے جب فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صورت براعت کی تلاوت کی اور اس کو مکمل فرمایا پھر قربانی کے دن جس وقت ہم لوگ توافع زیارت کر کے واپس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خطبہ پڑھا اور لوگوں کو توافع زیارت قربانی اور مناسی کے حج بتلائے کہ جس وقت فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر صورت براعت تلاوت فرمائی پھر جس روز واپس جانے کا دن تھا اس روز بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کیا اور واپس آنے کا طریقہ اور حج کے مناسق بیان کیے جس وقت فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے کھڑے ہو کر مکمل صورت براعت تلاوت فرمائی اسماعیل بن مسعود خالد عبد المالک عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ ذلح جاہ کی چار تاریخ کو مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حج کو عمراہ میں تبدیل کر کے عمراہ کرو اور احرام کھول ڈالو یہ بات ہم لوگوں پر گراں گزری اور ہم لوگوں نے تنگی محسوس کی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے لوگو تم لوگ احرام کھول ڈالو اس لیے کہ اگر میرے ہمراہ بھی یہ حدی نہ ہوتی تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی کرتا اس بات پر ہم لوگ حلال ہو گئے یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے صحبت کی اور ہر ایک وہ کام بھی کیا چوکہ کوئی حلال شخص کرتا ہے پھر ترویہ کے دن آٹھ زلح جاہ کو مکہ سے روانہ ہوئے اور حج کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھا محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک محمد بن عمرو بن حلحلا محمد بن عمران انساری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ مکرما ہمیں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہر گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب رخ فرمایا اور دریافت فرمایا کہ تم اس درخت کے نیچے کس وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہو میں نے عرض کیا کہ اس کے سایاہ کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان دو پہاڑوں کے درمیان ہو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تو وہاں پر ایک وادی ہے کہ جس کا نام سرربا ہے وہاں پر ایک درخت ہے جس کے نیچے ستر حضرات انبیاء علیہ علیہ السلام کی آنول کاٹی گئی ہے محمد بن حاتم بن نعیم سوید عبداللہ عبدالوارس حمید عرج محمد بن ابراہیم تیمی رجل عبدالرحمن عبداللہ اور انگلیوں سے کنکریاں ماریں اور مہاجرین کو مسجد میں اترنے اور انسار کو پیچھے پیرنے کا حکم فرمایا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم عبدالرحمن بن محمد بن سلام اسحاق عزرق سفیان سوری عبدالعزیز بن رفع سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے عرض کیا کہ مجھے وہ بات بیان کرو جو تم کو یاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز زہر کس جگہ ادا کی یعنی آٹھمی تاریخ میں تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ مقام منا میں میں نے عرض کیا روانہ ہونے والے دن نماز حفر کس جگہ ادا فرمائی تو انہوں نے فرمایا مقام ابتاح میں یعنی محسب میں جو کہ مکہ سے ایک میل کے فاصلاح پر ہے منا سے روانہ ہوئے تو ہم میں سے کوئی شخص تکبیر کہتا اور کوئی لبائک کہتا یعقوب بن ابراہیم حشیم یحیہ عبداللہ بن ابو سلمہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابق حدیث کے مطابق ہے اسحاق بن ابراہیم ملانی ابو نعیم فضل بن دکین مالک محمد بن ابو بکر ساقافی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اور ہم دونوں روانہ ہو کر مقام عرافات سے مقام منع کی جانب چلے جا رہے تھے تم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ آج لبائک میں کیا کہا کرتے تھے انہوں نے کہا کوئی شخص لبائک پڑھتا تو اس کو برا نہیں خیال کرتے تھے اور جو تکبیر پڑھتا تو برا نہیں خیال کرتے تھے اس لیے کہ اصل مقصد ذکر الہی ہے اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن رجا موسیٰ بن اقباہ محمد بن ابی بکر سقافی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے عرافہ کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے دریافت کیا کہ آپ کس طریقہ سے تلبیہ پڑھیں گے تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی کیا ہے چنانچہ ان میں سے کوئی شخص لبائک کہتا اور کوئی شخص تکبیر کہتا اور کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن ادریس وہ اپنے والد سے قیس بن مسلم طارق بن شہاب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ آیت کریمہ آخر تک ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن مقرر کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ یہ آیت کس روز نازل ہوئی ہے وہ جمعہ کی رات تھی اور ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عرافات میں تھے عیسی بن ابراہیم ابن وحب مخرمہ وہ اپنے والد سے یونس ابن مسیب عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی عرافہ کے دن سے زیادہ غلام اور باندیاں کسی روز دوزخ سے آزاد نہیں کرتے اس روز پرور دگار اپنے بندوں سے نزدیک ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں عبیداللہ نے ارشاد فرماتا عرافہ کا دن یوم نحر اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے واسطے عید اور کھانے پینے دن حجم چاہتا بندوں بندوں میرے والد حضرت ابن عمر کے درمیان چلنے تک گئے میں نے کہا کہ اگر تم نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو تم خطباہ مختصر دینا اور عرافات کے قیام میں جلدی کرنا اس بات پر وہ ابن عمر کی طرف دیکھنے لگے جس وقت انہوں نے اس کی جانب دیکھا تو فرمایا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے احمد بن عثمان بن حکیم عودي خالد بن مخلد علی بن سوال میں سراہ بن حبیب من حال بن عمر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام عرافات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا معاملہ ہے کہ لوگ لبائق نہیں پڑ رہے ہیں میں نے کہا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوف کرتے ہیں اس بات پر وہ اپنے رہنے کی جگہ سے باہر آئے اور لبائق آخر تک پڑھا پھر ارشاد فرمایا ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے امرو بن علی یاہیہ سفیان سلمہ بن نبیت اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو مقام عرافات میں نماز سے قبل ایک لال رنگ کے اونٹ پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے محمد بن آدم ابن مبارک سلمہ بن نبیت اپنے والد سے اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو عرافات کے روز سورج کے زوال کے بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اگر تم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چل دو اس نے کہا اب تو فرمایا جی ہاں حضرت سالم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حجاج سے کہا کہ اگر تم آج کے دن سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تم خطبہ مختصر پڑھنا اور تم نماز جلدی پڑھنا اس بات پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ سلیمان رماراہ بن عمر عبد الرحمن بن یزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات اور مزدلف کے علاوہ ہمیشہ نماز وقت پر ادا کرتے تھے یا عقوب بن ابراہیم حشیم عبد المالک عطا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مقام عرافات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا لیے اس دوران اونٹنی نے رخ موڑا تو اس کی نکیل پکڑی اور دوسرا ہاتھ اسی طریقہ سے اٹھاتے رہے اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حشام وہ اپنے والد سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں کو حمص کہا جاتا ہے مزدلف آہ میں وہ لوگ قیام کرتے اور باقی عرب کے حضرات مقام عرافات میں چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرافات میں قیام کریں اور وہیں سے واپس آئیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یعنی وہاں ہی سے واپس ہوا کرو کہ جس جگہ سے لوگ واپس ہوتے ہیں قطعباہ بن سعید سفیان عمرو بن دینار محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مقام عرافات میں میرا اونٹ گم ہو گیا تو میں اس کو تلاش کرنے کے واسطے عرافات کے پہاڑ پر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دیکھا میں نے عرض کیا یہ کیا ہوا یہ تو قریش ہیں یہ اس جگہ کس وجہ سے آئے ہیں قطعباہ سفیان عمرو بن دینار عمرو بن عبداللہ بن صفوان یزید بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مقام عرافات میں ٹھہرنے کی جگہ سے فاصلہ پر رکے تو حضرت ابن مربع انساری رضی اللہ تعالی انہو ہم لوگوں کے پاس آئے اور بیان کیا کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ اپنے مقرر کیے ہوئے ٹھیکانوں پر موجود رہو اس لیے کہ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے وارث ہو یا عقوب بن ابراہیم یا یا بن سعید جعفر بن محمد اپنے والد ماجد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے حجات الوداع کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام عرافات پورا کا پورا قیام کرنے کی جگہ ہے اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان بکیر بن عطا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ تھا کہ کچھ آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حج کے بارے میں دریافت کرنے کے واسطے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ حج عرافات میں قیام کرنے کا نام ہے اس وجہ سے جو شخص مزدلف خواہ والی رات میں فجر کے طلوع سے قبل مقام عرافات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا محمد محمد حاتم حبان عبداللہ عبد المالک بن ابو سلیمان عطا ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عرافات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہاتھ سر سے نیچے تک دعا کرنے کے واسطے اٹھے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مقام مزدلف تک اسی حالت میں چلتے رہے ابراہیم بن یونس بن محمد وہ اپنے والد سے حماد قیس بن سعد عطا ابن عباس عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مقام عرافات سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو آہستہ چلانے کے واسطے اس کی نکیل کھینچ دی تو اس کے کانوں کی جنے پالان کے آگے کے حصہ کے نزدیک ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو تم لوگ وقار اور آہستہ اتمنان و سکون کے ساتھ چلو اس لیے کہ اونٹ کو دوڑانا اور بھگانا کوئی نیک کام نہیں محمد بن علی بن حرب مہرز بن وزاح اسماعیل ابن امیہ ابو غطفان بن طریف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت مقام عرافات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیل اس قدر کھینچ دی کہ اونٹنی کا سر پالان کی لکڑی کو چھونے لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو تم لوگ عرافات کی شام کو اتمنان کے ساتھ چلو قطعباہ لیس ابو زبیر ابو معبد ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عرافاہ کے دن شام کے وقت اور واسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو پھر جمراہ اقباہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے تک آپ صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم لب بیک پڑھتے رہے محمد بن منصور ابو نعیم سفیان ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت عرافات سے واپس ہوئے تو اتمنان اور سکون کے ساتھ واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اسی طریقہ سے روانہ ہونے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وادی محصر میں تیزی سے نکلے اور پھر لوگوں کو جمراہ اقبا کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کا حکم فرمایا ابو داود سلیمان بن حرب حماد بن زید عیوب ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت مقام عرافات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرما رہے تھے اے اللہ کے بندوں تم لوگ وقار سکون و ادمنان کے ساتھ چلو پھر حدیث کے راوی حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا یعقوب بن ابراہیم یہیہ ہشام وہ اپنے والد سے عسام بن زید رضی اللہ تعالی عنہو کے حجات الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عرافات سے چلنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم درمیانی چال سے چل رہے تھے لیکن جس وقت جگاہ ملتی تو اس سے کچھ جلدی ہی روانہ ہوتے قطعباہ حمد ابراہیم بن اقباہ قریب اساماہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت عرافات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک گھاٹی کی جانب تشریف لے گئے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا نماز مغرب ادا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ادا کرنے کی جگاہ تو آگے ہے محمود بن غیلان وقیع سفیان ابراہیم بن اقباہ قریب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس گھاٹی میں قیام فرمایا کہ جس گھاٹی میں حکام قیام کرتے ہیں اور پیشاب کر کے ہلکا سا وضوح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نماز آگے ادا کریں گے پھر جس وقت ہم لوگ نزد الفاہ پہنچ گئے تو ابھی آخر میں آنے والے لوگ پہنچے بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز سے فراغت حاصل فرما چکے تھے یحیی بن حبیب بن عربی حماد یحیی قدی بن ثابت عبداللہ بن یزید ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مزد الفاہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی قاسم بن زکاریہ مسعب بن مقدام داوود عمش عمارہ عبدالرحمن بن یزید ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی قدشتہ حدیث کی طرح یہ حدیث منقول اور مروی ہے عمرو بن علی یحییہ ابن ابو زعب زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مقام مزدلف ہمیں نماز مغرب اور نماز عیشہ ایک ساتھ ایک ہی تکبیر سے ادا فرمائیں نہ تو ان کے درمیان نوافل ادا فرمائے اور نہ ہی بعد میں عیسی بن ابراہیم ابن وحب ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مقام مزدلف ہم مغرب اور عشاء کو ایک ہی وقت میں ادا فرمایا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں ادا فرمائی چنانچہ پہلے مغرب کی تین رقعات ادا فرمائیں اور پھر عشاء کی دو رقعات ادا فرمائیں راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات تک اسی طریقہ سے کرتے رہے حمرو بن منصور ابو نعیم سفیان سلمہ سعید بن جبیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور نماز عشاء مقام مجد الفاہ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی تکبیر سے ادا فرمائیں محمد بن حاتم حبان عبداللہ ابراہ ابراہیم بن اقباہ قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نین عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ مقام عرافہ کی شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھے تریافت کیا کہ تم نے کس طریقہ سے کیا تھا انہوں نے فرمایا ہم لوگ مقام عرافات سے روانہ ہوئے تو مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مقام مزدلف پہنچ گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھلایا اور نماز مغرب ادا کی پھر ہم لوگوں کو کہلوایا تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے اونٹ اپنے اپنے ٹھیکانوں پر بٹھلائے لیکن اپنے 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 نماز نماز اپنے 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 رضی اللہ سمرو قطع بٹھا اپن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث کے مطابق ہے ابو داوود ابو عاصم عفان سلیمان شعباہ مشاش عطا ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو خرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو حاشم کے کمزور افراد خواتین اور بچوں کو مزدلفاہ کی رات میں منع روانگی کا حکم فرما دیا تھا عمرو بن علی یحیہ ابن جریج عطا سالم بن شوال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ مزدلفاہ سے اندھیرے ہی میں وہ مقام میں منع روانہ ہو جائیں عبدالجبار بن علی سفیان عمرو سالم بن شوال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اندھیرے ہی میں مزدلفاہ سے مقام منع چلے جایا کرتے تھے یاکوب بن ابراہیم حشیم منصور عبدالرحمن بن قاسم قاسم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سوداہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام مزدلفاہ سے صبح سے قبل نکلنے کی اجازت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ وہ بھاری جسم کی تھی محمد بن علیہ ابو معاویہ عمش عمارہ عبدالرحمن بن یزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی وقت کی نماز غیر وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مزدلفاہ میں نماز مغرب اور نماز عیشاء ایک ہی ساتھ پڑھیں اور نماز فجر قبل از وقت پڑھیں سعید بن عبدالرحمن سفیان اسماعیل دابود زاکریہ شعبی عرواہ بن مزرس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مزدلفاہ میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز اس جگہ ادا کی پھر ہم لوگوں کے ساتھ اس نے قیام کیا اور اس سے قبل رات اور دن میں مقام عرافات میں بھی قیام کر چکا تھا تو اس شخص کا حج مکمل ہو گیا محمد بن خداماہ جریر مترف شعبی عرواہ بن مزرس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مزدلفاہ میں امام اور لوگوں کے ہمراہ وہاں سے واپس ہونے تک موجود رہا تو اس شخص کا حج پورا اور ادا ہو گیا جس شخص نے امام اور لوگوں کے ساتھ شرکت نہیں کی تو اس شخص کا حج ذائع ہو گیا حلی بن حسین امیہ شعباہ سیار شعبی عرواہ بن مزرس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مزدلفاہ میں اور میں نے حج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام توعی کے پہاڑوں سے آیا ہوں اور راستہ ہمیں کوئی دیلاہ اس قسم کا نہ چھوڑا کہ جس پر میں نہ ٹھہرا ہوں تو کیا میرا حج ادا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ نماز فجر ادا کی اور اس سے قبل عرافات میں دن یا رات کے وقت قیام کر چکا تھا تو اس شخص کا حج ہو گیا اور میل کچیل صاف نہ کرنے کی مدت مکمل ہو گئی اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ عبداللہ بن ابو سفر شعبی عرواہ مزرس بن عوس بن حارساہ بن لعم اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے عمرو بن علی یحیہ اسماعیل عامر حرواہ بن مزرس اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے عمرو بن علی یحیہ سفیان بکیر بن عطا عبدالرحمن بن یعمر تیلی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں مقام عرافات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ نجد کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ایک آدمی کو حکم دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے متعلق دریافت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرافات کا نام ہے جو شخص مزدلفاہ والی رات فجر سے قبل مقام عرافات پہنچ گیا تو اس شخص نے حج حاصل کر لیا اور مقام منع میں قیام کے تین روز میں لیکن اگر کوئی آدمی جلدی کر کے دو روز میں چلا جائے تو اس شخص پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص تین روز ٹھہرے تو اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی اپنے ساتھ سوار کر لیا کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دے یا عقوب بن ابراہیم یاہیہ بن سعید جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدلفاہ پورا قیام کرنے کی جگہ ہے حناد بن سری ابو احوث حسین کسیر ابن مدرک عبدالرحمن بن یزید ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مزدلفاہ میں تھے کہ جس شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورت باقراہ نازل ہوئی تو میں نے اس کو اس جگہ بھی لبئی کا اللہم لبئی کا کہتے ہوئے سنا اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ ابو اسحاق عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو مقام مزدلفاہ میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مزدلفاہ سے سورج نکلنے سے قبل واپس نہیں ہوتے تھے اور لوگ کہتے اے سبیر پہاڑ کا نام تم پر آفتاب نکل آئے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے قبل اس جگہ سے چل دیئے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم اشہب داود بن عبدالرحمن عمرو بن دینار عطا بن ابو رباح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمزور افراد کے ساتھ مجھ کو روانہ فرما دیا تھا چنانچہ ہم نے نماز فجر منامِ ادا کی اور کنکریاں ماریں محمد بن آدم بن سلیمان عبدالرحیم بن سلیمان عبید اللہ بن عبدالرحمن بن قاسم حضرت عائشہ صدقاہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں بھی حضرت سوطاہ کی تراح سے حضرت رسول اکرم سے اجازت لے لیتی اور لوگوں کے پہنچنے سے قبل نماز فجر منا جا کر ادا کرتی چنانچہ حضرت سوطاہ بھاری بھرکم قاتون تھی انہوں نے حضرت رسول کریم سے اجازت مانگ لی تو آپ نے اجازت دے دی پھر انہوں نے نماز فجر منا میں ادا کی اور لوگوں کے آنے سے قبل ہی کنکریاں ماریں محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک یحیی بن سعید عطا بن ابو رباح عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام کہتے ہیں کہ میں حضرت عصمہ کے ساتھ اندھیر ہی میں منع آیا اور عرض کیا کہ ہم اندھیر ہی میں منع پہنچ گئے ہیں حالانکہ روشنی ہونے کے بعد آنا چاہیے وہ فرمانے لگیں ہم اس شخص کے ساتھ اس طریقہ سے کرتے تھے جو کہ تم سے بہتر تھے محمد بن سلمہ عبد الرحمن بن قاسم مالک ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجات الوداع کے موقع پر مقام مزدلف سے واپس ہوتے تو کس طریقہ سے واپس آتے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو آہستا آہستا چلایا کرتے تھے لیکن جس وقت کشادا جگہ مل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کو تیزی سے بھی چلاتے تھے توڑایا کرتے تھے جس کو عربی میں نس کہا جاتا ہے عبیداللہ بن سعید یہیہ ابن جریج ابو زبیر ابو معبد عبداللہ بن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ عرافہ کی شام اور مزدلفہ کی صباح روانہ ہوتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی اونٹنی کو روک کر فرمایا تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ چلو پھر جس وقت مقام میں منا میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ محصر میں پہنچے تو اونٹنی سے اتر کر فرمایا جمرات کو مارنے کے بعد کنکریاں جمع کر لو پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جس طریقہ سے انسان کنکریاں مارتا ہے ایک جگہ کا نام ہے ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلف حسے سورج نکلنے سے قبل روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا یعنی سوار کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کو تیز کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستہ پر چلے جو کہ درخت کے نزدیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات کنکریاں ماری اور ہر ایک کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے یعنی اللہ اکبر فرماتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واتی کے اندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں حمید بن مسعدہ سفیان ابن حبیب عبد المالک بن جریج عبد المالک بن ابو سلیمان حطا ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکری مارنے تک لب بائک فرماتے رہے محمد بن مسعدہ سفیان ابن حبیب عبد المالک بن جریج عبد المالک بن ابی سلیمان ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس مضمون کی حدیث منقول ہے یا عقوب بن ابراہیم دورقی ابن علیہ عوف زیاد بن حسین ابو عالیہ سے روایت ہے کہ دس زلح جاہ کی صباح کو رسول کریم واسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں جو کہ انگلیوں سے پھینکی جا سکتی ہیں جب میں نے دو کنکریاں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مبارک ہاتھ میں رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم اس طریقہ سے کنکریاں مارنا اور تم دین میں سختی سے بچنا کیونکہ تم سے قبل کی امتیں دین میں غلو شدت اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں عبید اللہ بن سعید یحیی ابن جریج ابو زبیر ابو معبد عبد اللہ بن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حرافہ کی شام اور مجد الفاہ کی صباح روانہ ہونے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس وقت اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے تھے پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مقام منا پہنچ کر وادی محصر میں پہنچے تو ارشاد فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو جن سے کہ جمرات کو مارتے ہیں اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہاتھ سے اشارہ فرما کر بتلاتے جس طریقہ سے کہ کوئی شخص کنکری مارتا ہے عبید اللہ بن سعید یحیی عوف زیاد بن حسین ابو عالیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن جمراہ اقباہ کے کنکریاں مارنی تھیں اس دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے واسطے کنکریاں چن لو میں 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے واسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں جو کہ دو انگلیوں سے ماری جا سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہاتھ میں ہلاتے ہوئے فرمانے لگے اس طریقہ سے کنکری مارو اس حدیث کے راوی یحییہ نے ہاتھ ہلا کر بتلایا کہ اس طریقہ سے ہلا رہے تھے عمرو بن حشام محمد بن سلمہ ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیسا یحییہ بن حسین امہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں میں اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں تھے یہاں تک کہ جمراہ اقباہ تک تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور پھر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں اسحاق بن ابراہیم وقیع ایمن بن نابل قداماہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی والے دن جمراہ اقباہ پر اپنی اونٹنی صاحبہ پر سوار ہو کر کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا کہ اس جگہ نہ تو کسی قسم کی مار تھی اور دھتکار تھی اور نہ ہی لوگوں کو ہٹو بچو کہا جا رہا تھا عمرو بن علی یحیی بن سعید ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے مجھ کو علم نہیں کہ شاید اس سال کے بعد تم لوگوں کے ساتھ حج بھی نہ ادا کر سکوں محمد بن یحیی بن ایوب بن ابراہیم ساقافی مروزی عبداللہ بن عدریس ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دسویں تاریخ کو جمراہ اقباہ پر سورج نکلنے کے بعد کنکریاں ماریں جب کہ بعد کے دو دن میں سورج کے زوال کے بعد محمد بن عبداللہ بن یزید مقری سفیان سفیان سوری سلمہ بن کوہیل حسن عرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم لڑکوں کو بنو عبد المطلب کے گدھوں پر سوار کر کے روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہماری رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرماتے کہ بیٹو جمراہ اقباہ کو سورج نکلنے تے قبل کنکریاں نہ مارنا محمود بن غیلان بشر بن سری سفیان حبیب عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے گھر کے لوگوں کو پہلے ہی روانہ فرما دیا تھا اور حکم فرما تھا کہ سورج نکلنے سے قبل کنکریاں نہ ماریں عمر بن علی عبد العلا بن عبد العلا عبد اللہ بن عبد الرحمن طائفی عطا بن ابو رباح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ازواج متحارات میں سے کسی کو مزدلف سے رات ہی کو نکل جانے کا حکم دیا تھا نیز فرما آیا کہ جمراہ اقباہ کو کنکریاں مار کر اپنی جگاہ پہنچ جائیں حضرت عطاب ہی اپنے انتقال کے وقت تک اس طرح سے کرتے رہے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید ابن زریع خالد اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ منام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ ایک آدمی نے عرض کیا میں نے قربانی سے قبل محمد بن مسنہ سفیان عبداللہ بن ابو بکر وہ اپنے والد سے ابو بدہ بن عدی اپنے والد ماجد سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 چرواہوں کو ایک روز کنکری مارنے اور ایک روز کنکری نہ مارنے کی اجازت عطا فرمائی عمرو بن علی یحیہ مالک عبداللہ بن عبی بکر وہ اپنے والد سے ابو بدہ بن عاصم بن عدی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چرواہوں کو منا میں رات نہ گزارنے کی اجازت عطا فرمائی نیز یہ کہ وہ دس تاریخ کو رمی کرنے کے بعد دو روز کی رمی ایک ہی دن میں کر لیں حناد بن شری ابو محی سلم بن کوہیل عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ لوگ جمراہ اقباہ پر کنکری مارنے کا عمل گھاٹی کے اوپر سے کرتے ہیں اس پر انہوں نے وادی کے درمیان سے رمی کی اور فرمایا کہ اس ذات کی خسم کہ جس کے علاوہ کوئی پرور دگار نہیں ہے جس پر صورت بقراہ نازل ہوئی اس نے بھی یہاں سے ہی کنکری مارنا شروع کی حسن بن محمد زعفرانی مالک بن خلیل ابن ابو عدی شعباہ حکم منصور ابراہیم عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقہ سے سات کنکریاں ماری کہ خانہ کا اباہ بائیں طرف اور عرافات ان کے دائیں جانب تھا پھر فرمایا کہ جن پر صورت باقراہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یہاں سے ہی کنکریاں ماریں مجاہد بن موسیٰ حشیم مغیراہ ابراہیم عبدالرحمن بن یزید اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے ابراہیم یعقوب بن ابراہیم ابن ابو زائدہ عامش حجاج سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ صورت باقراہ نہ کہا کرو بلکہ تم اس طریقہ سے کہا کرو کہ وہ صورت جس میں بقراہ یعنی گائے کا تذکرہ ہے عامش نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابراہیم سے نقل کی تو فرمایا کہ عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ انہوں نے جمراہ اقباہ کی رمی کی تو وادی کے درمیان کرتے اور جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر ساتھ کنکری ماری ہر ایک مرتبہ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر فرماتے میں نے عرض کیا پہاڑ پر چڑھ کر رمی کرتے ہیں فرمایا اس ذات کی خسم کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نے اس شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ سے کنکری مارتے ہوئے دیکھا ہے جس پر صورت باقراہ نازل ہوئی محمد بن آدم عبد الرحیم عباد اللہ بن عمر ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرات پر چھوٹی چھوٹی کنکری مارا کرتے تھے محمد بن بشار یاہیہ ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرات پر چھوٹی چھوٹی کنکری مارتے ہوئے دیکھا ہے ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کے پاس والے جمراہ کو وادی کے درمیان سے سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں اور ہر ایک کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کی جگاہ تشریف لے گئے اور قربانی کی یاہیہ بن موسی بلخی سفیان بن عیینا ابن ابو نجیح مجاہد سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج سے واپس ہوئے تو کوئی شخص کہتا کہ میں نے سات کنکریاں ماریں اور کوئی شخص کہتا کہ میں نے سات کنکریاں ماریں اور کوئی کہتا میں نے چھے کنکریاں ماریں اور کوئی کسی شخص کی عیب تراشی نہ کرتا اور نہ کوئی ایک دوسرے پر الزام لگاتا محمد بن عبد العلا خالد شعباہ قطاداہ ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کنکریوں کے بارے میں کچھ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے کنکریاں ماریں یا سات کنکریاں ماریں حارون بن اسحاق حمدانی کوفی حفظ جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے علی بن حسین ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمراہ اقباہ کو کنکری مارنے تک لبائک فرمانا نہیں چھوڑا پھر اس کو سات کنکریاں ماریں اور ہر ایک کنکری مارنے کے وقت تکبیر فرمائی حناد بن سری ابو احوث خسیف مجاہد ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمراہ اقباہ کی رمی تک لبائک کہتے ہوئے سنتا رہا پھر کنکری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبائک کہنا موقوف کر دیا حلال بن علیہ حسین ابو خیسام خسیف مجاہد آمر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون بھی سابق کے مطابق ہے ابو عاصم خشیش بن اسرم علی بن معبد موسی بن آین عبد کریم سعید بن جبیر ابن عباس فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ حدیث کا ترجمہ سابق حدیث کے مطابق ہے عباس بن عبد العظیم عنبری عثمان بن عمر یونس زہری فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس جمراہ پر کنکری مارتے تھے جو کہ منع کی قربانی کرنے کی جگہ کے نزدیک ہے تو اس کو سات کنکری مارتے اور ہر ایک مرتبہ کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور کافی دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے رہتے پھر دوسرے جمرے پر تشریف لاتے اور اس کو بھی سات کنکری مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے پھر بائیں طرف رخ کر کے قبلہ رخ فرماتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے پھر اس جمرے کے نزدیک تشریف لاتے جو کہ اقباح کے نزدیک ہے اور اس کو سات کنکری مارتے لیکن یہاں پر کھڑے نہیں ہوتے زہری فرماتے ہیں کہ سالم یہ حدیث اپنے والد ماجد سے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نقل فرماتے ہیں نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر عمل فرماتے تھے عمر بن علی یحیہ سفیان سلم بن کوہیل حسن عرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کنکری مارنے کے بعد خواتین کے علاوہ ہر ایک چیز حلال ہو جاتی ہے کسی نے کہا اور خوشبو انہوں نے فرمایا میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو مشکل لگاتے ہوئے دیکھا ہے کیا یہ خوشبو نہیں ہے موسیقی